بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائیجسٹ کا نوول نہیں لگ رہا مجھے تو باقی اگر میں غلط ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتی آج نوول جو میں پڑھ رہی ہوں وہ ہے جناب یونیورسٹی لف بیسٹ ہے لف ایٹ فرس سائٹ ہے کیڈ نیپنگ بیسٹ ہے دھوکہ ہے ریوینج ہے سسپینس ہے سازش ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے حویلی ویلیج اتن تہائی خوبصورت یہ نوول ہے بہت ہی پیارا نوول دکھا گیا ہے یہ اچھا ہے اور لڑکے کا اپنی جگہ بہت اچھا کریکٹر ہے لڑکی کا اپنی جگہ تو بس ترمیان میں جو لیک پولنگ والے لوگ ہیں نا وہ سارا کام خراب کرتے ہیں اس میں جیلسی ہے اس میں ہیٹ اینگر ہے اس میں بہت کچھ ہے سب کچھ ہے اس میں اور انتہائی خوبصورت یہ اچھا یہ رومنٹک نوول ہے ٹھیک ہے ابھی بتا رہی ہوں یہ رومنٹک نوول ہے اور اس کا اینڈنگ بھی بہت ہیپی ہے بہت ہیپی اینڈنگ ہے آپ لوگوں نے اس کو سارا پڑھنا اور سننا ہے اور پھر میں کمنٹ پر مجھے ضرور بتانے اور ساتھ ہی اس کو نا آپ نے لائک شیئر بھی ضرور کرنے اس کو شیئر کر دیا کریں اس ویڈیو کو نا کسی کو بھی لنک پیش دیا کریں کہ میں نے یہ نوول سنا ہے یا پڑھا ہے بہت اچھا ہے آپ بھی سنو چلو زیادہ نہیں ایک دو لوگ تو آئیں گے ہی نا چینل پہ تو تھوڑا سا کاؤپریٹ کریں اس کا ٹائٹل بغیرہ نہیں ہے ورنہ میں ٹائٹل پہ تھوڑا سا تفسرہ کرتی ہاں لیکن یہ جو انہوں نے یہ تصویر ادھر ساتھ ٹائٹل پہ انہوں نے دی ہوئی ہے نا نوول کے وہ بہت خوبصورت دھلہن کی ہے بندیا شندیا لگی ہے بڑی پیاری لگتی ہے اس طرح کی گلوبند دیکھیں اس کا کتنا زبدست ہے اس طرح کے گلوبند کا اب پھر سے مطلب فیشنن ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جناب کتنی خوبصورت دھلہن بنائی ہوئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ ایک کینڈل بنی ہوئی ہے کہ کیسے اس کو زبدستی اس سے کر کے کڈنائپ اس کو کرتے ہیں لیکن بیسیکلی جو کڈنائپنگ ہے نا وہ ہیرو نہیں کرتا کرتا کوئی اور ہے لیکن نام ہیرو کا لگ جاتا ہے تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی بہت خوبصورت نوول ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لانگ نوول ہے کمپلیٹ ہے اور ہیپی اینڈنگ ہے نوول کا نام ہے جی چلو کچھ دیے جلائیں دورے سمن سلیم ان کے تو دورے سمن کے تو نوول ہی بڑی رومنٹک اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایسی جگہ مولک تھا جہاں ماں کی بیٹ نہیں چلی یہاں سے آئیے مجھ کو اس پہلی آواز سے کوئی ملا دے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے میں اس سے پوچھوں گا تو نے مجھے ہونے اور نہ ہونے کا جو گہرہ زخم دیا ہے وہ خود میری خواہش تھی یا تیری کوئی مجبوری راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئی اکلخت آزان کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی تو راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی اس کے نیم تاری کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئی گزرنے کا وقت پتہ بتا رہی تھی لیکن وہ اردگیل سے یکسر غافل اپنی ذات کے ادھورے پند کا زخم دیئے مازی کی اتہ اندھیر غار میں ایک ایسی جگہ مولک تھا جہاں ماں کی میٹھی بیٹھی سرگوشیاں تھی محبت بھرا لمس تھا امو میں خود کو ڈھونڈتے ہوئے تھا کیا ہوں میری ذات کے ادھورے پند کو محبت کا لمس کب ملے گا میرے دل کی بنجر زمین محبت کے اندھے سراپے کی یا ہٹ کب سنے گی میری زندگی کہا سادہ کینویس محبت کے رنگوں سے کب سجے گا امو آخر میں کب تک خوشوں کی تلاش میں بھٹکتا رہوں گا کب تک کیا زندگی کبھی مجھ پر مہربان نہیں ہوگی آزان آج پھر اپنے تلق سوالات کے ساتھ وقت کی تاریکیوں میں گم تھا یونیورسٹی میں سینئر سٹوڈنٹس نئے آنے والے کو اپنی شرارتوں کا نشانہ بنا رہے تھے اینہ نے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ ساکھ کیا قریبی چند لڑکے خوش کپیوں میں مصروف تھے وہ اچھ کچا کر انہی کی جانب چلیائی سنیے سنائیے چاروں لڑکے سراسیما سی آواز سن کر اس کے لہجے میں یک زباہ ہو کر بولے تو وہ مزید سٹ پٹا گئی کیا آپ بتا سکتے کہ انگلیش لیٹریچر کی فرسٹ چیکی کلاس کہاں ہو رہی ہے ہاں بھئی انگلیش لیٹریچر کی فرسٹ چیکی کلاس کہاں ہو رہی ہے رازی نے اس خواب سے دا لڑکی سے نظر بچا کر اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو آنکھ ماری تو جنید اور حاسن اس کی نظر کا اشارہ پا کر مسکرانے لگے تھے جبکہ اینہ درمیان میں کھڑے گم سمسل لڑکے کی گہری نگاہوں سے خائف ہو کر سر پر لیا ہوا دوپٹہ وزید درست کرنے لگی تھی دفتن رازی نے ازان کے کندے پہ ہاتھ مارا تو وہ خفیب سہو کر اپنی انگلی میں دوے سگرٹ کی راکھ جھاڑنے لگا یار مجنور یہ مہترمہ پوچھ رہی ہے کہ انگلیش لیٹریچر کی فرسٹ چیکی کلاس کہاں ہو رہی ہے رازی نے مہنی خیز مسکرہت کے ساتھ ازان شاہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اس کی شرارت کو بالائے تاک رکھ کر خاصی سنجیدگی سے مقابل لڑکی کو مخاطب کر کے بتانے لگا آپ سیدھا جا کر دائیں جانب سیڑھیاں چڑھ جائیں پریویس ڈپارٹمنٹ سے آگے انگلیش لیٹریچر کی فرسٹ چیکی کلاس شروع ہو رہی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں نا مقابل لڑکی نے بے یقینی کہ عالم میں پوچھا تے ایک مبہم سے مسکرہت آزان شاہ کی لبکہ آہاتہ کر گئی اور تشکرانہ لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی آزان شاہ کی نظروں نے پنک آنچل اور اس سے نکلتی ہوئی لمبی سیاہ چوٹی کا دور تک تاکک کیا اب یہ خبیص کیا ضرورت تھی جلدی بتانے کی تھوڑا انجوئے کرتے راضی تنقیدی نگاہوں سمیت برہم ہو رہا تھا واپس آجا میری جان وہ جا چکی ہے جنید نے سطون سے ٹیک لگایا آزان سے سگرٹ لے کر لمبے لمبے کش لگائے تو اس نے مسکرا کر تین ان تینوں کی جانب رخ موڑ لیا کیا خیال ہے آج ہم بھی اپنا صاحب کا ریکارڈ توڑ کر کلاس اٹینڈ کر لیں یار آزان تو انہیں سارے موٹ کا بیڑا گرک کر ڈالا حاصن نے برا سا مو بنایا تو اس نے ہنستے گئے حاصن کی کندے پر چپت رسید کر ڈالی اسلام علیکم مامی اس نے چیک تھی آواز میں اسلام کے والیکم اسلام آگے میری بیٹی ہنو ایسٹی سے زینب بھی برامدے میں رکھے تخت پوش پہ بیٹھی اس کے سبزر باٹل گرین ڈوریا کے کرتے پر شیشے لگاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولی جی مامی وہ چادر اتا کر ان کے پاس آ بیٹھی ہائے مامی کتنی خوبصورت کڑھائی کی ہے آپ نے اینا نے کرتے پہ کڑھائی دیکھ کر پر جوش لہجے میں کہا تو زینب بھی دھیرے سے مسکرائی جب اس پر شیشے لگ جائیں گے تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا مامی آپ کتنی اچھی ہیں اینا نے ان کے گلے میں باہر ڈال کر لار سے کہا انہوں نے محبت بری نظروں سے اینا کو دیکھا اور بولی ارے تجھے ان ہاتھوں سے پالا ہے اور تو پرائی تھوڑی ہے میری سائمہ کی طرح تو تو میری اپنی بیٹی ہے اس گھر کی اس گھر کی رانی اور تجھے پتہ ہے نا گھر کی اصل رانی مہو ہوتی ہے زینب بھی نے پرجوش لہجے میں اس کی پیشانی پہ بوسا دیا تو وہ شرم سے گلابی ہوتا چہرہ جھکا گئے بس آریس کہیں نوکری پہ لگ جائے تو میں یہ فرض بھی پورا کر لوں زینب بھی نے شیشے اور دھاگے ڈبے میں ڈالتے ہیں مت فکرہ نا لہجے میں کہا تو اسے جیسے تعلیم دلوائی تھی کہ نوکری کیلئے دھکے کھا تھا بھی رہی زینب بھی نے متاسف سے لہجے میں کہتے ہوئے کرتہ تہہ کر کے تخت پوش کے سرحانے رکھا مامیہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب چھیک ہو جائے گا بس خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے پر اسے کون سمجھائے جو اپنا موڈ خراب کیے اندر پڑا ہے انہوں نے سلکر کہا آرزی گھر پر ہے اینہ نے حیرت سے پوچھا اور نہیں تو گیا جب سے وہ انچو دے کا واپس آیا جلی دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے اب تو ہی بتا میں بھلا کیا کر سکتی ہوں سوائے دعاوں کے متبرم آنکھوں سمیش شاکی ہوئیں مامی آپ فکر مت کریں میں اسے سمجھاتی ہوں اینہ نے ان کو تسلی دی اچھا پتر تو بھی ہاتھ مو دھولے میں کھانا نکالتی ہوں تیرے مامو بھی زہر کی نماز پڑھ کر آتے ہی ہوں گے اور ہاں آرز کو بھی بلالاو صبح سے کچھ نہیں کھا کھایا اس نے اچھا مامی میں ابھی آئی وہ سینل اتا کر تخت سے اٹھے اور چپر پہن کر سہن میں پیپل کے درخت کے قریب لگے نل سے مو دھونے لگی اور پھر دوپٹے کے پلو سے ہاتھ ساپ کرتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی مامی بتا رہی ہے تمہارا موڑ سخت خراب ہے وہ آنکھوں پر بازو دھرے پلنگ پر چھت لیٹا ہوا تھا دفتن اینہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو ہٹایا تو وہ مبھم سمسکرہت کے ساتھ اٹھ بیٹھا ہاں موڑ خراب تھا مگر اب نہیں ہے آرز نے شوک لہجے میں اس کے نکرے نکرے سے مکڑے کو دیکھا اچھا اب اٹھ جاؤ مامی نے کھانا لگا دیا ہے وہ اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہو کر پلٹی تو آرز نے اس کی نازک سیکلائی ہاتھ میں تھام دی بس ذرا میں رومنٹک ہونے لگوں تم کھانے کو بیچ میں لے آیا کرو اس سے گھورتے ہوئے شکوا کیا مگر اینا مسکراتے ہوئی کمرے سے نکل گئی لکڑیوں کی بجائے برف جلنے لگتی ہے آزان سیاہ ڈائری میں آئینا کہ اس پیکر کو لفظوں کا روپ دے رہا تھا امو وہ غلافی آنکھوں اور پاکیزہ چہرے والی زندگی ہی تو تھی اور جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو نم کر دیا ہو ہاں امو وہ ایک سندر خواب تھی اور یہ سندر خواب میرے جاکتے لمحوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے امو میرا دل کسی ان دیکھے سراپے کی آہر سن رہا ہے مگر امو پاکیزہ چہرہ یک لخت کسی دوسرے آسمان میں منور کیوں ہو جاتا ہے وہ پچھلے پندرہ منٹ سے کلاس ٹروم میں بیٹھی بور ہو رہی تھی کادکہ طالبی لمحارے تھے مگر کلاس شروع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے ایکسکیوز میں کچھ معلوم ہے آپ کو کلاس کب شروع ہوگی ایک پر کشش سے لڑکی اس کے ساتھ پالی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی میں تو خود پچھلے پندرہ منٹ سے یہاں بیٹھی بور ہو رہی ہوں ایک دو سٹوڈنٹ سے پوچھا لیکن انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا اینہ نے خوش دلی سے بتایا او گاڈ پھر وہی انتظار یہ دوسرا چکر ہے میرا لیکن کلاس ابھی تک شروع نہیں ہوئی مقابل لڑکی نے بیزاری کی عالم میں رسٹ واش دیکھی ویسے آپ کا رول نمبر کیا ہے یہی جہاں میں موجود ہوں اینہ نے لہجے کو خوشگوار بنایا یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گی مقابل لڑکی نے پھر رول نمبر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نام بھی پوچھ ڈالا مجھے اینہ کہتے ہیں یعنی جنت کی ہور ویسے تم ہو بھی کسی ہور سے کم نہیں مقابل لڑکی نے لائٹ پرپل شروع کمیز میں ملبوس سوٹ کا ہم رنگ تو بچہ اورے اس کو دیکھتے ہوئے پوری سچائی سے کہا تو اینہ مسکرہ دی مقابل لڑکی جس کا نام نمل تھا اینہ کے ساتھ بیٹھی دردہ کی باتیں کرنے لگی پھر کچھ دیر بعد یہ تعلق دوستی میں بدل گیا یار کینٹین چلو مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے وہ دونوں کلاس اٹین کر کے باہر نکلی تو نمل نے اینہ کو کینٹین چلنے کو کہا اور دوسری کلاس کون اٹین کرے گا اینہ نے اس کے ستے چہرے کو دیکھا یار کر لیں گے ابھی ٹائم ہے تم چلو تو سہی نمل نے اس کا واضح تھام کر کینٹین کی جانب قدم بڑھا دیئے کاؤنٹر پہ اپنا آرڈر لکھوا کر اور وہ دونوں کسی خالی میز کی تلاش میں تھی کہ دفتہ نمل اپنے اکب نیمانو سی آواز سن کر دوبارہ پلٹی ارے شمائل کیسی ہو اور پھوپو کیسی ہیں نمل خاصی گوش دلی سے مخاطب ہوئی میں بلکل ٹھیک ہو اور امی تم سے سخت خفا ہے شمائل نمل کی قزم تھی دونوں باتوں میں مہو ہو چکی تھی کچھ دیر بعد شمائل نے ماز رکھی اوکے یار تم دونوں بیٹھو ہماری کلاس کا وقت ہو رہا ہے شمائل نے کتابیں سمرتے ہوئے اپنی فرنڈ کو اٹھنے کا اشارہ کیا یہ اکلکت کینٹین میں داخل ہوتے گروپ کو دیکھ کر کینٹین میں سرگوشیاں ہونے لگی واہ کیا شان ہے بھائی نمل کے مو سے بے ساختہ جمعہ نکلا تو ہے نا بھی ان چاروں لڑکوں کو دیکھنے لگی یہ آزان شاہ کا گروپ ہے زرہ بچ کے رہنا یہ چاروں پکے فلرٹر تمہارے دپارٹمنٹ میں پچھلے دو سال سے مسلسل فیل ہو رہے ہیں اور وہ جو لڑکا ہے نا درمیان والا سمارٹ سا آزان شاہ سابق چیف منسٹر حیات شاہ کا بیٹے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آزان پکلٹ بھی اپنے میار کی لڑکیوں سے کرتا ہے شمائل نے مسکراتے ہوئے اپنی فرنڈ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا یعنی لوہا لوہے کو کاٹ رہا ہے نمل زیرے لب مسکرائی اور نہیں تو کیا پورے دپارٹمنٹ میں ان کی سرگمیاں مشہور ہیں شمائل کی فرنڈ نے ان دونوں کی معلومات میں مزید اضافہ کیا تو وہ دونوں گردن موٹ کے دیکھنے لگی ہو گیا تم دونوں انجوئے کرو ہماری کلاس کا وقت ہو چلا ہے شمائل ان سے اجازت لے کر جا رہی تھی نمل چائے پیتے ہوئے اینہ سے مخاطب ہوئی اینی اگر تم یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی رہی تو میں یہ سارے کے سارے سموں سے کھا جاؤں گی اور یہ تمہاری چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے پی رہی ہوں اینہ نے اس کی دھمکی پہ مسکراتے ہوئے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا یک لکھت اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا حساس ہوا اینہ نے سر اٹھایا تو دھک سے رہ گیا از آرشہ خاصی مہوی سے تک رہا تھا اینہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر رکھتے ہوئے دوپٹے کی جانب اٹھا تھا امو زندگی کے سارے رنگ سارے منظر کہیں اجل ہو گئے ہیں بس ایک چہرہ ہے جو آنکھوں میں آن بسا ہے ہاں امو وہی چہرہ جو ہزاروں لوگوں میں بھی سب سے جدہ ہے سب سے منفرد ہیں وہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے رنگوں سے پر زندگی سے بھرپور حیہ سے لبریس سب سے انہو کر سب سے جدہ خواب ازانے لکھتے لکھتے اپنا سر رائٹنگ جیبل پر ٹکا لیا اور آنکھیں منت کر پھر اس سندر خواب سی لڑکی کو سوچنے لگا براندھے میں بیٹھے بچے پر اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف تھے بچوں کی کاپیہ چیک کرنے کے بعد سہن میں چلیا ہے اور نل سے پائپ لگا کر سہن میں لگے پودوں کو پانی دینے لگی کیاری میں لگے پودوں کو پانی دینے کے بعد جب وہ گملوں کی گتار کے پاس آئی تو ٹھٹک گئی گلدو پہر کو کسی بچے نے جڑوں سے اکھار دیا تھا وہ نل کا پانی بند کر کے مطوحش سے گلدو پہر کے گملوں کو گملوں سے باہر نکالنے لگی آریز اکیڈمی جانے کے لئے کمرے سے باہر آئے تو اسے پودوں کی آبیاری میں مصروف پایا وہ خاصی تندہی سے کھرپی کی مدد سے مطلوبہ زمین کو اندام کرتی اور گلدو پہر کی جڑوں کو مچی میں دبا دیتی کاش میں بھی ایک پودہ ہوتا اینہ نے حیرس سر اٹھایا مگر آریز کی پودے ہوتے ہیں نا بلکل انسانوں کی طرح توجہ اور محبت بھرے لمب سے پروان چڑھتے ہیں اینہ نے رسان سے بتایا پودوں کے بارے میں اتنی معلومات اور یہ معلوم نہیں کہ محبت کا پودہ اظہار کے پانی سے پروان چڑھتا ہے آر ازنوار آفتہ نگاہوں سے اینہ کو دیکھا تو وہ جھیم گئی اچھا اب بکو نہیں آہم اور ہماری قسمت وہ مسکراتے ہیں وہ اٹھ گیا اما نظر نہیں آ رہی کہاں ہیں مامی پڑھو اس والی خالہ زبیدہ کے ہاں گئی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی اکیڈمی سے واپسی پر ہماری کی طرف جانا ہے بتا رہا تھا اس کی کوئی قزن ہے پیسی کر رہی اسے کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے اور ہماری نے مجھے آفر کیا پڑھانے کی اچھے خاصے امیر کا بھی لوگ ہیں ٹویشن فیس بھی خاصی ملے گی آریز نے پوری تفصیل اسے بتائی تو وہ چنچلا گئی آریز آخر کیا ضرورت ہے یہ ٹویشن پڑھانے کی اکیڈمی میں بھی تم نے دو کلاسز لے رکھی ہیں جب تک نوکی نہیں ملتی تب تک تو یہ سب کچھ کرنا پڑھے گا نار سچ پوچھو تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم محلے کے بچوں کو ٹویشن پڑھاؤ آریز نے خفت بھرے لہجے میں دل کی بات بتائی تو وہ اس کے سامنے آہ کھڑی ہوئی آریز میں اس گھر سے الگ تو نہیں اسی گھر میں ہوش سنبھالا ہے اسی گھر میں پروش پائی اسی گھر میں تمہاری انگلی تھام کر چلنا سیکھا کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس گھر کے لئے کچھ کر سکو تو میں پتہ ہے آریز جب میں ہر مہینے مامی کی ہے تیلی پر چند نوٹ رکھتی ہوں تو میرے دل میں جیسی ٹھنٹا کتر جاتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رشتہ تم سب سے اس گھر سے مضبوط ہو رہا ہے وہ بیگی آنکھوں سمیت بول رہی تھی آریز اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولا بہت جلد گھبرا جاتا ہوں نا میں انشاءاللہ سب چیک ہو جائے گا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اینہ نے ہولے سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس کے ہاتھ کو تھپکتا ہوا باہر نکل گیا نملو رینہ کلاسٹروں میں داخل ہوئی تو آزان اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی پچھلی نشیس پر براج بانتا جانے کیوں آئینہ کو گھبراہت ہونے لگی سر زبیری کی حاضری کے جواب میں بھی وہ فکسر ہلا کر رہ گئی نمل نے اسے ٹھوکا مارا تو وہ گھبرا کر کلم نکالنے لگی وہ سر زبیری کا لیکچر لکھا کرتی تھی اب بھی وہ ہاتھ میں کلم لے لیکچر لوٹ کرنے میں مصروف تھی آزان سر زبیری کے لیکچر سے کتے ہی غافل اس کی نازک سی متحرک انگلیاں دیکھ رہا تھا مسٹر آزان سر زبیری نے اس کی ادم موجود کی وہ کڑی نگاہ سے دیکھا یس سر نو سر آزان کی بوکلاہٹ پر بہت سی گردنیں اوپر اٹھی تو وہ گیا کر بیٹھ کیا جیسے تیسے کلاس ختم ہوئی تو کالی بلم پروفیسر زبیری کی لیکچر پر تفسر کرتے باہر نکرے لگی وہ غلافی آنکھو والی اپنی دوست کے ساتھ تیز تیز چلتی ایک دھیمی سی خوشبو کا جھونکہ اڑاتی قریب سے گزرتی ہوئی آزان کو سہر زدہ کر گئی روک کیوں گئے چل نا حاسن اور وحید کینٹین میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے رازی نے اس کے کندے پہ دھپ رسید کی چلتو رہا ہوں آزان اس کے ساتھ باہر نکلے تو ٹھٹھا گیا وہ سندر خواب سی لڑکی برامدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی تھوڑے فاستے پہ اس کی دوست فائنل کی لڑکے سے خوشگپیوں میں مصروف تھی یا رازی تو چل میں آرہا ہوں آزان نے وہی رکھتے کہا تو رازی جن چلا گیا آزان نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو رازی کندے اچھکا کر آگیا بڑھ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھا اس کے قریب چلا آیا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت در آئی آزان اسے مخاطب کر تو بیٹھا مگر اب کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کہے وہ دراصل مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے کیا آپ مجھے اپنے نوٹس دے ہی سکتی ہیں فوری طور پر سے جو سمجھ میں آئے کہہ ڈالا مگر اس کا دو ٹوک لہجہ سے منجمت کر گیا ساری میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی شام کو وہ اپنے سپورٹس ہیوی بائیک پر رازی کی فلیٹ کی طرف جا رہا جلا آیا اور خاصے خوشگوار مور میں گنگناتا ہوا بائیک کو لوک لگا کر اندر داخل ہوا ہیلو گئیس کیا ہو رہا ہے اے آج تو مجنو آیا ہے اپنے اس غریب خانے میں رازی اور جنیت تاش کی بازی لگائے ہوئے تھے آزان نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور ان دونوں کے پاس ہی بیٹ پر ڈھیر ہو گیا یار اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں نہ خاطر نہ مدارت آزان نے بیٹ پر دونوں بازوں کا تکیہ بناتے ہوئے شکوا کیا تو حکم تو کر میری یار رازی نے اس کا شانہ تھپکاتے ہوئے خوشدلی سے پوچھا تھا تو پھر وہ پلاہ جو میں پینا چاہتا ہوں آزان نے مقمور سے لہجے میں فرمائش کی ابھی لے مجنو رازی جاندار مسکرہ ہٹ لیا بیٹ سے اٹھ گیا تھا دفتہاں فون کی بیل نے دونوں کو متوجہ کیا رازی نے جنجلا کر رسیور اٹھا لیا ہیلو لیجا تم کیسی ہو رازی نے روخ مور کر آزان کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں آزان تو کل شاہ پور چلا گیا تھا نہیں اس کی آمد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے بتا میرا اس سے رابطہ ہوا تو بتا دوں گا ہاں ہاں وہ بھی تمہیں بہت مس کرتا ہے رازی نے ہستے ہوئے آزان کو آنکھ ماری تو وہ اسے گھور کر رہا گیا اچھا تم بتاؤ کب آ رہی ہو پاکستان بہت جلد رازی نے ریجا کا جواب زیر لب دہراتے ہوئے آزان کو دیکھا جو اسے فون بند کرنے کا اشارہ کر رہا تھا اوکے ریجا ڈیر مجھے کہیں جانا ہے پھر بات ہوگی ہاں ہاں میں تمہارا میسج دے دوں گا آزان کو اوکے بھائے رازی فون کرڑل پر رکھ کر اس کے پاس چلایا یار آزان تو اس سے بات کیوں نہیں کرتا بس دیز سے اتر گئی ہے آزان نے لمبے لمبے کش لگاتے ہوئے اکتا کر کہا بھائے دوئے اب تک کتنی اتر چکی ہیں تیرے دل سے رازی نے جن جلا کر دریافت کیا تو وہ دھیرے سے مسکر آیا میری تنہا سفری میرا مقدر تھی فراز ورنہ اس شہر تمنہ سے تو دنیا گزری ہے وہ دونوں دوسری کلاس بنگ کرنے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے سائیمنٹ پر ڈسکس کر رہی تھی جب وہ اپنے گروپ کے ساتھ ان سے قدر فاسدے پہ آ بیٹھا نگاہیں آنا پہ فوکس تھی نمل اٹھا کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے اسے دیکھ کر کیوں ریئر تمہیں کیوں وحشت ہو رہی ہے اچھا خاصا ڈیشنگ بندہ ہے اور تمہیں تو ویسے بھی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے نمل نے مسکراتے ہوئے چھیڑا نمل پلیز میں اس وقت مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں اینا نے بیزاری سے کتابیں سمیٹھی ٹھیک ہے تم یہاں ویٹھو میں جا رہی ہوں وہ کتابیں اٹھا کر ایک چھٹکے سے اٹھی ارے اینی رکو تو میں آ رہی ہوں نمل اسے سنجیدہ دے کر اپنے کتابیں اور بیگ اٹھا کر اینا کی جانب لکھی آزان نے لمبے لمبے قدم اٹھاتی آنا کو دیکھ کر طویل سانس دیا ایک عمر سے ہم اس کی تمنہ میں ہیں بے خواب چھوڑو یار وہ تیری سٹینڈر کی نہیں ہے رازی نے اسے باور کروا دیا آزان نے جنید کے کنتے پر سر ٹھکا دیا وہ عام سا بھی کسی انتخاب جیسا تھا وہ نظر کے سام میں تھا پھر بے خواب جیسا تھا مگر آزان وہ رجہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے حاسن نے اپنی رائے دی تو آزان ہالے ہالے گنگن آنے لگا اس کے چہرے پہ رنگے ہیا ٹھہر جائے سانس وقت سمندر ہوا ٹھہر جائے وہ مسکرائے تو ہنس ہنس پڑھیں کہیں معسم بھی وہ گنگن آئے تو بعد سوا ٹھہر جائے ہوئے یہ تو بین پیے ہی بھیک رہا ہے رازی نے حاسن کے کندے پہ ہاتھ مارا آزان نے دکھی لہجے میں شیر پڑھا تو وہ تینوں کھل کھلا کر ہنس پڑھیں محبت اور تو یار کیوں اس لفظ کی توہین کر رہا ہے جنید نے اس کا تم سخر اڑھائے تو وہ ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھا شیکسپیر نے ہیملٹ میں لکھا ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے محبت دماغ کا ایک خلل ہے کہ اگر کوئی انسان اس خلل میں مطلع ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہوتا ہے سارے خواب سارے چہرے سارے مناظر آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں صرف ایک چہر آنکھ میں منجمد ہو جاتا ہے محبوب کا چہرہ تم لوگوں نے غور نہیں کیا اس کی کمگوئی نے اس کی شخصیت کے گرد ایک پر اسرار سا اجالہ بنا رکھا ہے اور اس کی یہی پر اسراریت تو میرے وجود کو مسہور کر کے میرے اندر کی بیچینی بھر دیتی ہے اور اس کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ میرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے آزان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سچائی سے بول رہا تھا تو واقعی سیریس ہے رازی سنجیدہ شکل بنایا دو ٹوک لہجے میں بولا آئی سوئر اس نے مجھے جیت لیا ہے آزان نے حالے سے جواب دیا یعنی آزان آج ہار گیا فقط ایک معمولی لڑکی سے جو نید نے تم سخرانہ لہجے میں کہا تھا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے جنید آزان کو جیتنے والی لڑکی معمولی کیسے ہو سکتی ہے اس نے ترشو طلق لہجے میں جنید کو ٹوکا تھا اور ریجہ حاصل نے جواب طلب نظروں سے آزان کو دیکھا وہی جو اس جیسی بے شمار لڑکیوں کے ساتھ وہ آزان نے مسکراتے ہوئے گویا کسا ہی ختم کر ڈالا تھا یار اتنی جلدی ہم کپڑے نہیں بدلتے جتنی جلدی دو لڑکیاں بدل لیتا ہے جنید نے کہکہ لگایا کہاں وہ ایک لوٹی ریجہ ایک امیر باپ کی لارلی بیٹی اور کہاں وہ تیری مس میڈل کلاس تو مرلے کے مقام میں دستہ سفرات کے ساتھ پلنے والی رازی نے اسے اپنی دوبارہ باتوں سے قائل کرنا چاہا تو جنید اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا ذائقہ بدل لینے میں کوئی حرج نہیں کیوں میری جان پلیز یار ٹرائی ٹو انڈسٹائن می مجھے اس سے وقتی محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے واقعی محبت ہو گیا اور محبت انسان کا مرتبہ نہیں دیکھتی آزان کی جنجلہ اٹھا روج پر تھی چل بھئی یہ تو گیا کام سے حاصن نے انستے ہوئے سگر سلگا لیا اچھا اب یہ اپنی بکواس بند کر اور ذرا میری بات سن آزان نے اس کی گردن دبوچ کر اپنی جانب رخ بور لیا مجھے اینہ کے بارے میں مل مات چاہیے مل جائے گی استاد حاصن نے ہاتھ کو ماتھے پہ لے جاتے ہوئے اس توٹ کیا تو ازان نے مسکرا کر اس کی گردن چھوڑ دی اینہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے تک آئی اور دروازہ کھل کر ایک طرف ہٹ گئے جمال دین بھی آرز کے ساتھ داخل ہوئے تھے اینہ نے سر پہ تو پٹا پھیلا کر انہیں اسلام کیا والیکم السلام جیتی رہو بھئی میں تو اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترز جاتا ہوں جمال دین محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مذکر آئے پڑھائی ایسی ہو رہی ہے میری بیٹی کی بہت اچھی اینہ دیمی مسکان سے جواب دے کر کچھن میں چلی آئی اس چھوٹے سے آنگن اور اس میں بسنے والوں کی سوا اس کا تھا ہی کون وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اینہ نے ہور سنبھالا تو جمال دین کو باپ اور زینب بھی کو ماں کی صورت میں پایا کبھی کبھی وہ خود سے پوچھتی کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کر پاتے نہیں کبھی نہیں وہ نفی میں سر ہی لا دیتی وہ گنگناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں حیات شاہ کو تنہا بیٹھا ہوا دیکھا تھٹھا گیا حیات شاہ سگار پینے کے ساتھ ٹی وی جنرل بدر رہے تھے آزان زیرے لب مسکرہ ہے ہیلو مسٹر حیات شاہ کیسے ہیں آپ مت کہا کرو مجھے مسٹر حیات شاہ باپ ہوں میں تمہارا حیات شاہ کا تلخطرش لہجہ اسے گدگدانے لگا تب ہی وہ ہنسا اور ہنسا چلا گیا یہی تو پرابلم ہے کہ آپ میرے باپ ہیں شیٹ اپ آزان تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو حیات شاہ نے ریموٹ ایک طرف پھینکتے ہو چلا کر کہا حد کیا ہوتی ہے مسٹر حیات شاہ اور اسے کیسے عبور کرتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آزان نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ پہلو تحی کرنے لگے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو وہی جو آپ سننا نہیں چاہتے آزان نے جیسے ان کی کیفے سے حضر اٹھایا تھا تم ایک پاگل عورت کے پاگل بیٹھی ہو میری ماں پاگل نہیں تھی لیکن اسے آپ نے پاگل کر دیا تھا ابھی بکر تیز لہجے میں بولا تو وہ نام پڑ گئے پلیس بیٹا مجھے سمجھ دیں کی کوشش کرو آخر باپ ہوں میں تمہارا مجھے اس طرح سے اکیلہ مت کرو ابھی تو آپ کو بہت سے گناہوں کا کفارہ دا کرنا ہے اتنی جلدی ہمت مت ہارے مسٹر حیات شاہ آزان لگ بھیچے دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ جنجل آگئے آخر تم چاہتے کیا ہو یہ کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں آزان کا اکبران انہیں تپاہ گیا دخل اندازی ہی تو نہیں کر رہا ورنہ تمہارے کردود مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں یہ یہ دیکھو کیا چھپا ہے یہ حیات شاہ نے سینٹر ٹیبل پر پڑھا ہوا اخبار آزان کی جانی اچھالا ثابت چیف منسٹر حیات شاہ کا بیٹا راز شرعات کے نشے میں دھتکاری چلاتے ہوئے گرفتا آزان نے اخبار اٹھا کر ہیڈلائن پڑی تو کھل کھلا کر ہنس دیا یہ دو دن پہلے کی خبر آج لگی ہے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا تھنگ آ گیا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے ہیات شاہ مستری بو بیچین چہلنے لگے تھے میں صرف وہی کر رہا ہوں جو آپ اب تک کرتے آئے ہیں اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا نام مزید براشن ہو رہا ہے یہی چاہتے تھے نا آپ ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈیفرنس شفٹ ہو رہا ہوں تایا جان سے میری بات ہو چکی ہے آزان نے اچھکتی سی نگال لاؤنج میں داخل ہوتی میسیز حیات پہ ڈالی جو شاید ابھی کسی پاولے سے تیار ہو کر آئی تھی ہائے آزان کیسے ہو جانوں سلیولیس شفون کی ساری میں ملبوس میسیز حیات آگے بڑھی تو وہ انہیں اکثر نظر انداز کرتا وہ باہر نکل گیا شاہ تم اور اس وقت گھر پہ شیری بیگم ٹک ٹک کرتی ان کے قریب آئیں ہاں بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی حیات شاہ نے درد سے بوجھل آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کو سہل آیا یہ سب آزان کا کیا دھرا ہے جانے مرتے ہوئے اس کی ماں کیا پھونگ گئی تھی اس پہ شیری نخوت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اپنے بیٹروم کی طرف بڑھ گئی تھی مامی میری کچھ نوٹس نمل کے پاس رہ گئے ہیں اور مجھے لینے یاد ہی نہیں رہے آج ہر حال میں مجھے یہ اسائیمنٹ مکمل کر کے صبح جمع کروانا ہے وہ فکر مندانہ لہجے میں بتا رہی تھی آئی ہائی یہ موئی بلا ہے کیا چیز زینب بی نے برا سمو بنا کر کچھ اس انداز میں کہا کہ انا کی ہنسی چھوٹ گئی بس مامی یہ بھی ایک مسئیبت کا نام ہے باپ بتائے نا میں کیا کروں تو پتر تو جا کر لے آنا کاغذات اگر آر اس گھر پہ ہوتا تو وہ لے آتا مگر سن ذرا جلدی آنا موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے زینب بی نے کھڑکی سے آسمان کی سرمائی وسطوں کو دیکھا بس مامی میں یو گئیں اور یو آئی اینا نے کھونٹی سے اپنی سیاہ چادر اتاری اور اچھی طرح سے اڑ کر باہر نکل آئی سرمائی بادل یکجہ ہو کر پورے آسمان کو اپنے لے پیٹ پہ لے رہے تھے وہ حاسن کے گھر سے جم کھانا جانے کے لیے موڈل ٹاؤن کی زیلی سرک سے مین سرک پر آیا تو ٹریفک برائے نام تھی دفتروں میں کام کرنے والے گھروں کو لوٹنے کے لیے اپنے اپنے روٹ کی جانب چلنے والی بسوں کے انتظائے میں جگہ جگہ کھڑے تھے دائیں جانب اس کی نگاہ اٹھی تو ہٹنا بول گئی وہ تو اس کو لافی آنکھ اور معصوم سے چہرے والی کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا اس کی ریڈ مرسیڈیز کی رفتار کم ہونے لگی وہ فائل سینے سے لگائے اور چادر کو خود میں اور چادر میں خود کو چھپائے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنی متوبہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی لیکن اپنے قریب چمچماتی گاڑی رکھنے پہ وہ دو قدم پیچھے ہٹی تھی میس اینہ آپ اور اس وقت یہاں خیریت تو ہے وہ گاڑی سے اترتے ہوئے مخاطب ہوا اینہ کی آنکھوں میں حیر ادھر آئی جی وہ نمل سے کچھ نوٹس لینے گئی تھی اینہ نے بہ مشکل جملہ مکمل کیا آپ مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں جاتی ہیں آزان جیسے اس کے گھبرائے سرابے سے محزوز ہو رہا تھا جی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے گھبرانے کہ اس نے جھٹ سے رکھ موڑ لیا آزان نے بہ مشکل اپنی مسکراہت کو روکا اینیوی آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں اس نے آزان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور اسی طرح رکھ موڑے کھڑے رہی بہجے میں بولی تھی نو ٹینکس میں چلی جاؤں گی پلیز اینہ مجھے خوشی ہوگی آزان نے امیدو بیم کے کیفیت میں اسے دیکھا آپ کی پیشکش کا شکریہ میری مطلوبہ بس آ چکی ہے اینہ کہہ کر رکی نہیں تھی امو وہ میرے دل میں آن بسی ہے اس کا پاکیزہ چہرہ میری آنکھوں میں بس کیا ہے وہ ایک ساہرہ ہے امو اس نے آپ کی آزان کو اپنے سہر میں جکر لیا ہے امو وہ میرے ہر راستے میں چلی آتی ہے اور اسے دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں سب کچھ بھول جاتا ہوں امو انتقام نفرت سزا سب کچھ امو سب کچھ بھول جاتا ہوں امو آپ کا آزان ہار گیا رات وہ بہت بے چین تھا آج سائم آپی کا فون آیا تھا اینہ نے موضوع بدلا اچھا کیا کہہ رہی تھی نومی اور مانی کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں اور مانی نے تو اپنی توتلی زبان سے تو میں مامو کہنا بھی سیکھ لیا ہے وہ چہک کر بتانے لگی ٹھیک ہے مامی کہنا میں سکھا دوں گا اسے آریز نے مسکراتے ہوئے چھیڑا اچھا بکو نہیں اس نے خبکی سے اسے گھورا اور کھانا گرم کرنے کے لئے کچھن کا روح کیا مامی یہ پہن لوں وہ سی گرین ڈوریہ کا کرتہ نکال لائی جس کے گلے اور آستین پر باٹل گرین کڑھائی اور جگمک کرتے شیشے بہت خوبصورت لگ رہے تھے ساتھ باٹل گرین بڑا سا دوپٹا اور چھوڑی دار پجاما بھی تھا پہنے پتر میں نے تو تیرے لئے ہی بنایا تھا قرآن پاکی تلاوت کرتے ہوئے زینبی نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا تو وہ مارے خوشی کے اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی آئی جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو زینبی دعا مانگ رہی تھی مامی کیسی لگ رہی ہوں میں وہ ان کے پاس آ بیٹھی انہوں نے دعا مانگ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری اللہ نظرے بچ سے بچائے بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسکرا کر اٹھ گئی جب اس نے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو نمل کو سامنے موجود پایا ہائے یعنی کتنے اچھی لگ رہی ہو تم نمل نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر بھرپور جائزہ لیا تھا ڈیلی سی چوٹی باندے سی گرین کرتے باٹل گرین پجامے میں بڑا سدو پتہ شانوں پر پھلائے اور کانوں میں تازے موتیے کے پھول ڈالے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی آج ایک دو کی موت یقینی ہے نمل نے اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا اچھا بکو نہیں اور جلدی چلو اینہ نے اسے سرزنش کی فائنل والوں کی الویدائی پارٹی الویدائی پارٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اسے فرسٹر سیکنڈر والوں نے ارینج کیا تھا وہ دونوں فائنل کی فائنل کی فائزہ گروپ سے خوشکپیوں میں مصروف تھی آزان نے ہستے ہوئے اس ساہرہ کو دیکھا تو محبود سا اسے تکے گیا تمام لڑکے لڑکیاں خوشکپیوں میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے فائزہ نے کونے میں کھڑی شمائل کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اس کی جانب بڑھ گئی نمل کسی سے مہوے گفتگو تھی وہ موقع پا کر اس کے پاس چلا آیا ہیلو میس اینہ جی فرمائیے اینہ نے رکھ موڑا لیکن ناغواری کے تاثرات پازہ تھے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اینہ ای لاب یو وہ بلا تمہید روانی سے بولا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں اینہ حیرت سے آنکھیں پھلائے پوچھ رہی تھی آپ کو دیکھنے کے بعد ہوش کب رہتا ہے آزان کی سرگوشی پہ وہ تل میں آگئی یہ بات آج آپ یہ بات آج آپ نے کتنی لڑکیوں سے کہی ہے تعداد بتا سکتے ہیں آپ لیکن اس کا جواب خاصہ بھی ساکتا تھا بائے گوڈ آپ پہلی ہیں اینہ مزید سلگی اور یہ بھی بتا دیں آئندہ کتنی لڑکیوں سے کہیں گے آئی سویر آپ آخری ہیں آزان نے مکمل یقین دہانی کرائی تھی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا نمل اسے آزان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے ادھر ہی چلی آئی تھی آخر آپ چاہتے کیا ہیں وہ لب بھینچے پوچھ رہی تھی صرف آپ کا ساتھ جواب خاصہ اتمنان بھرا تھا مسٹر آزان آپ جانتے آپ کیا کہہ رہے ہیں اینہ نے زی چھوک ہوتے ہوئے پوچھا مگر آزان کا اتمنان جھونکا تو تھا تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سب ہی مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے نمل نے اپنی حسی دبانے کے لئے موپے ہاتھ رکا بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا اظہار محبت وہ بھی پھر کر نمل کے ہاتھ تھامے وہاں سے ہٹ گئی کمبخت نے سارے موڑ کا بیڑا غرق کر ڈالا نمل اسے خالد نشیصوں تک لے آئی لیکن اس کا موڑ غارت ہو چکا تھا بہت سے سٹوڈنٹس سٹیج پہ آ جا رہے تھے کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم سنا رہا تھا اور چند ایک نے لطیفے بھی سنا ڈالے لیکن اس کا موڑ بہت خراب ہو چکا تھا فاریہ سرکلابوں کا بکے ہاتھ میں تھامے ان دونوں کی جانب چلی یہ لیجیے محترمہ فاریہ نے بکے اینہ کی طرف بڑھایا مگر کس لیے اس نے احران نظروں سے فاریہ کو دیا تھا دیکھا تھا بھئی میں نے نہیں دیا لیکن رکھ لو اس نے آنکھیں چلاتے ہوئے بکے اینہ کی گود میں رکھ دیا مگر دیئے دیا کہ اس نے آپ کے نمل اس سے مخاطب ہوئی تم لوگ دیکھ لو نا وہ ایک جاندام اسکراہٹ پھینکر جا چکی تھی دیکھو نہ دیا کس نے ہیں نمل کی بیچانی دیدنی تھی دیکھ تو رہی ہوں اینہ نے بکے سے میسج نکالا اور پڑھنے لگی اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو تمہارے سائے میں میرے خواب مہک اٹھیں گے میری چہرے پہ امیدو بھران چل کر دو آزان شاہ اینہ نے اپنے گھومتے ہوئے سر دونوں کو دونوں ہاتھوں میں تھام دیا اینہ تم ٹھیک تو ہو نا نمل نے جلد سے اسے پکارو تو اینہ نے چٹ اسے تھما دی او مائی گاڈ یہ تو سچ مچ تمہارے پیچھے پڑھ گیا ہے نمل نے اپنی تشویر صاحب کی بس بات ہو گیا اب اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا پلیز اینہ کول ڈاؤن ابھی سوچتے ہیں کچھ اینہ نے پھول اس کے قدموں میں پھینکتے ہیں اینہ نے جھک کر بکے اٹھا لیا اینہ نے اپنے اندر کے اشتال کو دبایا اینہ یہ بکواس نہیں ہے وہ ٹھہرے لہجے میں بولا تو اینہ جن جلا گئی حد ہوتی ہے برداشت کی یہ نت نیا افیرز اور دوستیاں تمہاری حابیس میں شامل ہوں گی لیکن تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے مسٹر آزان شاہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں آئندہ اس بات کا خیال رکھنا اس کے بعد وہ رکھی نہیں آزان نے پھولوں کو دیکھتے ہو ایک طویل سانس لیا تھا ارے یہ کیا کر رہی ہے چھوڑ دے پتر ابھی بیماری سے اٹھی ہے تو زینب بھی نے اس کے ہاتھ سے پائپ اور جھاڑو لینا چاہا ارے مامی کچھ نہیں ہوگا اب میں ٹھیک ہوں اگر یوں ہی بستر پر پڑی رہی تو اور بیمار ہو جاؤں گی وہ نل کھولے فٹا فٹ سے ہند ہونے لگی سارا کچھرا ٹوکری میں ڈالنے کے بعد وہ ہاتھ دھو رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی اینا ہاتھ ساف کرتی ہوئی دروازے تک آئی تو وہ نمل کو دیکھ کر حیران رہ گی ارے نمل تو مور یہاں اندر بھی آنے دو گی یا یہی سے واپس بھی جوانے کا ارادہ ہے وہ متبسم لہجے میں بولتی ہوئی اینا کے گلے لگی ارے آؤ نا کس کے ساتھ آئی ہو اینا خسیا کر ایک طرف ہو گئی سلمان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں نمل اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی اسلام علیکم آنٹی نمل نے زینب بھی کو سلام کیا تو اینا تعرف کرانے لگی مامی یہ میری دوست نمل ہے اچھا اچھا والیکم اسلام پتہ جیتی رہا اللہ نصیب اچھے کرے انہوں نے شفقہ سے نمل کے سر پہ ہاتھ پھیرا اینا دو تین دن سے یورمیورسٹی نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا خود پتہ کر لی نمل ان کے قریب بیٹھ گئی اچھا کیا پتہ یہ اینا بھی تمہارا بڑا ذکر کرتی ہے مگر پرسوسٹس کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس لئے تو گئی نہیں کیا ہوا اینا نمل نے فکرمندانہ انداز میں اس سے پوچھا اینا نے فکرمندانہ انداز سے اس کے ہاتھ تھامے مجھے تو لگتا ہے نظر لگ گئی تھی میری دھی کو زینب بھی نے اٹھتے ہو اپنی رائے دی واقعی آنٹی سے نظر لگی ہے اور وہ بھی کسی جن کی آخری جملہ نمل نے خاصا مدھم لہجے میں کہا تھا اینا بے اختیار مسکرہ دی پتر تو نمل کو اندر کمرے میں بٹھا میں آتی ہوں ابھی اینا اسے کمرے میں لے آئی نمل اس گھر کی کوئی جگہ تمہارے شایان شان تو نہیں مگر ارے نہیں ایسے مت کہو جگہوں کا حسن تو انسانوں سے ہوتا ہے اور جہاں تم جیسے پیاری لوگ موجود ہوں وہ جگہ خود بخود حسین ہو جاتی ہے نمل نے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ نمل کے پاس ہی پلنگ پر ٹک گئی ایمان سے آزان نے تو میرا دماغ کھا لیا کہ آپ کی فرنڈ کیوں نہیں آری کیا وجہ ہے ٹھیک تو ہیں اینا کا چہرہ یک دم متغیر ہو گیا مت نہ عملو اس کم بخت کم میں تو سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر اس نے مزید کوئی اوچھی حرکت کی تو میرا سکینڈر بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی مجھے بہت ڈر لگتا ہے نمل اور وہ ہانسی ہونے لگی یاد ہے تمہیں اس دن واپسی پہ فاریا اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے جانتی ہوں میں اس تطلی کو بھی ہر وقت آزان کی گرد مرن لاتی رہتی ہے فاریا جیسی لڑکیں دوسروں کی آنکھ میں تنکہ بھی دیکھ لیتی ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر انہیں نظر نہیں آتا لیکن تم کس خاتے میں پریشان ہو رہی ہوئے احمق لڑکی اگر یوں ہی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتی رہی تو کریر کیسے بناوگی تم سمجھ رہی ہو نا میری بات نمل نے محبت سے سمجھاتے ہو اس کا روح اپنی جاری موڑا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور ہاں ایک اہم بات کل اسماپی کا نکاح ہے اور تم کل ضرور آگی میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی نمل نے شولڈر بیک سے کارڈ نکال کر اینہ کو تھماتے ہوئے تنبیہ کی اسماپی کا نکاح اور اتنا چانک اینہ نے ہیرہ سے کارڈ دیکھا دراصل احمد بھائی اپنی فرم کی طرف سے دو سال کے لئے جرمنی جا رہے ہیں پھوپو اور بابا کا مشترکہ فیستہ ہے کہ سادگی سے نکاح کر کے اسماپی کو ان کے ساتھ ہی بھیج دیا جائے اسی اسناح میں زینب بھی چائے اور دیگر لوازمہ ٹری میں سے جائے داخل ہوئیں ارے آنٹی اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے کوئی تکلف نہیں پتر ہم بس غریبوں کا خلوص ہے انہوں نے خوشدلی سے ٹریز میس پر رکھ دی آنٹی آپ کا خلوص تو مجھے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جب اینہ آپ کی صلاحیوں کے کڑھائی کیے ہوئے نت نے کپڑے پہن کر آتی ہے نمل نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اینہ کو دیکھا نمل پتر میں نے اپنی سائمہ کو تو بیعا دیا اب یہی میری اصل بیٹی ہے اینہ کو تو میں نے اپنی صحیح بیٹی سے بڑھ کر پالا ہے بس میرا آرز کا ہی نوکری لگ جائے تو میں اس کا رشتہ اس گھر سے ہمیشہ کے لئے بانگو وہ نمل کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی لگتا ہے سلمان بھائی آگئے چانٹی اجازت دیں آپ اینہ کے ساتھ ضرور آئیے گا نمل نے زینب سے پیار لینے کے لئے سر جھکایا اچھا پتر رب رکھا انہوں نے شبکت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اوکی ہے نا کہ شام پانچ بجے میں تمہارا انتظار کروں گی وہ کہتے ہوئی باہر نکل گئی تھی اے نا اسے دروازے تک چھوڑنے گئی لیکن دروازے کے قریب پڑے لیٹر کو دیکھا ٹھٹا گئی اس نے اجرت میں لفافہ کھولا تو خوشی سے جھوم اٹھی مامی مامی مبارک ہو اور اس کو نوکری مل گئی وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی پر تجھے کیسے پتا چلا یہ دیکھیں مامی اپائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے اے نا نے لیٹر ان کی آگے رکھا مگر یہ کس بلا کا نام ہے اوہو مامی آفیس والوں نے بھلایا ہے اور اس کو نوکری مل گئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم غریبوں کا آسرہ تو تیری ہی ذات ہے زینبی نے دعایہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے تشکر سے کہا اچھا پتہ میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں تیری سے ہیلی کے قدم تو بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں ہمارے لئے آریز نے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں جائے نماز پر دعا مانگتے ہوئے پایا اما خیار تو ہے یہ آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں ارے نماز کھانا شکرانے کے نوافل پڑھ رہی تھی شکرانے کے نوافل کے اببا کی لٹری نکل آئی ہے لٹری تو نہیں البتہ تمہیں نوکری مل گئی ہے اینا نے لیٹر اس کے آگے لہر آیا اوہ تھانکس کار وہ خاصی بھی اس اپری سے لیٹر پڑھ رہا تھا اما یہ سب آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے آریز نے تشکرانے لہجے میں ماں کے ہاتھ چون دیئے آریز پتہ یہ جو دعا ہے نا یہ بھی ایک عمل کا نام ہے اور خدا کوئی عمل بڑا پسند ہے بس وہ کہتا ہے کہ میری مان کر چلو میں تمہیں سب کچھ دوں گا بے شک وہی ہے جو ساری کائنات کے بنانے والا ہے بے شک اگلے دن یورسٹی میں نمل کے بغیر اس کا بلکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہ زیادہ دوستیاں پالنے کی قائل نہ تھی اس لیے تو اب تک ایک نمل ہی تھی جس سے اس کی فرنشپ تھی وہ پروفیسر زبیری کی کلاس اٹین کر کے لائی بیڑی چلی گئی چند کتابیں شکروا کر وہ باہر نکر رہی تھی جب فاریہ گروپ سے اس کا ٹکرا ہوا ارے اے نا کبھی دو گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ جائے کرو تمہیں تو نمل کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا فاریہ نے بالوں کو سیٹ کرتے ہو شکوا کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم لوگ بتاؤ آج سر زبیری کی کلاس اٹین نہیں کی کیا کریں سر زبیری کی اپنے موہ پہ بارہ بجرے ہوتے ہیں کلاس اٹین کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا اس نے بیزاری سے موہ بنایا تو اینا کی ہنسی چھوٹ گئی خیر تمہا جاکیلی نظر آ رہی اور نمل کہاں ہے آپ کے فاریہ کے ساتھ کھڑی ہینا نے پوچھا بس آج مہترمہ چھٹی پہ ہیں اور میں بھی یہاں سے گھر ہی جا رہی ہوں اکنی جلدی کیا ہے چلو ہمارے ساتھ کینٹین چلتے ہیں فاریہ نے آفر کی نو تھینکیو پھر صحیح وہ ان سے اجازت دے کر پوائنٹ کی جانب قدم بنا لے لگی کہ وہ سر سے اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا راستہ چھوڑے میرا چھوڑ دوں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کل کس کے ساتھ گھوم رہی تھی تم سوال خاصا دو ٹوک تھا اینہ سلگ گئے آپ کن ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے میں نے تو تم سے پوچھا ہے کہ کل تم کس کے ساتھ گھوم رہی تھی آزان لب بھیجے ایک جھٹکے سے اس کے کلائی تھام کر دوبارہ بولا تو وہ صحیح معنی میں گڑ بڑھا گئے چھوڑو میرا ہاتھ اینہ نے اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئے کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے آزان نے جارے ہانا لہجے میں کلائی سمیت اس کا رخ اپنے جارے مول لیا اینہ کی آنکھیں بھیجنے لگی تھی وہ میرا کزن ہے اور بچپن سے میں اس کی منگ ہوں اس کی زبان سے ٹوٹے ہوئے الفاظ فسلے تو آزان شاہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا اس کی گہری آنکھیں اینہ کے گھبرائے چہرے پر ٹھہر گئی تھی اور ہاتھ کی گریپس خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی اینہ موقع غنیمہ جان کر کھسک گئی تھی اور وہ وہیں کھڑا تھا حیرت سے گنگ کیا ملا محبت سے خواب کی مسافت سے ایک ہجر کا سہرہ ایک تھکا ہوا آنسوں وہ پچھلے دو حبتوں سے رازی کی فلیٹ میں پڑا تھا یا خدا کے لیے یہ تھوڑا سا کھال ہے اگر اسی طرح سارا دن بھوکا پڑا رہا تو مر جائے گا رازی نے کھانے کی ٹریٹ پیٹ کی سائی ٹیبل پر رکھی میں نے کہہ دیا نا مجھے بھوک نہیں ہے آزان نے لیٹے لیٹے بیزاری سے جواب دیا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گیا یار ایک دو ٹکی کی لڑکی کے لیے تو بس رازی اس سے آگے کچھ مت کہنا آزان نے ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھا آزان تو بہت بدل گیا ہے رازی نے شکپا کیا تو وہ تلخی سے ہنس دیا کم آن تجھے لڑکیوں کی کمی ہے کیا حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ تو جیسے شخص ایک معمولی لڑکی کے لیے یہ حالت بنائے بیٹھا ہے وہ معمولی نہیں ہے رازی ازان شک کو جیتنے والی لڑکی کبھی معمولی نہیں ہو سکتی ہو کہ مان لیا کہ تیری وہ مس یوریورس عام اور معمولی نہیں ہے لیکن اب اٹھ جا اور چل میرے ساتھ آج تجھے ایک قیامت دکھاتا ہوں تو دیکھے گا تو دنک رہ جائے گا امان سے بجلیا گی راتی ہے رازی نے مخمور سے لہجے میں کہتے ہو آنکھ کا کونہ دبایا تھا میرا موڈ نہیں ہے انکار واضح تھا چلنا یار دل بہل جائے گا تیرا رازی مسلسل اسرار کر رہا تھا یار کہہ دیا نا میرا موڈ نہیں ہے وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو رازی شاہ نے اس کا ایوٹ اٹھ گیا تھا اس سے دو ہفتوں کے بعد یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی نمل اور چند لڑکیوں کے ساتھ تن قریب ہونے والے پیپرز پہ تبصرہ خیال کر رہی تھی آزان کی نظریں اس کے چہرے پہ چہر گئیں اینہ نے رکھ مڑا تو وہ اسی کو تک رہا تھا بجا بجا اور بیران سا آزان شاہ سے جز بلسہ کر گیا یار انہ یہ تو پکا عاشق بن گیا ہے تمہارا نمل نے اینہ کے کان میں سرگوشی کی مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی اٹھو کلاس کا وقت ہو رہا ہے سونیا نے انہیں متوجہ کیا تو وہ بھی ان کے سب کے ساتھ اٹھ گئی وہ خاموش تھا لیکن اس کی نگاہیں بول رہی تھی وحشت ہوتی ہے مجھے اس کی نظروں سے اینہ نے نمل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا تو کہہ دو نہ کہ مت دیکھا کرو مجھے اس طرح نمل نے ہستے ہوئے گردن موڑی کہنا ہی پڑے گا اینہ زیرے لب بڑھ بڑھائی لیکن اس کے بعد وہ چند دن یوں وستی نہیں آیا تھا اینہ نے شکر کا سانس دیا راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے وہ سگریٹ کا سارا پیکٹ خالی کر گیا تھا موبائل کی بیل نے اس کے تمام سوچوں کو منتشر کر ڈالا ہیلو اس نے بے زاری سے موبائل اٹھالا اٹھایا یار کہاں ہے تو دو دن سے رازی نے چھوٹتے ہی پوچھا فگوڑ سے ایک آزان کیا ہو گیا ہے تجھے زندگی صرف ایک لڑکی پہ ختم نہیں ہوتی میرے یار تو جب پتہ ہے رجا صبح سے دو دفعہ فون کر چکی ہے مجھے اور وہ بھی امریکہ سے وہ واقعی تجھے چاہتی ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار لے گا رازی اسے نام دہجے میں سمجھا رہا تھا لیکن وہ درمیان میں بول پڑا ریجا جیسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے لیکن زندگی نہیں اس نے بے زاری سے کہا کچھ تیری در ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا آج کل اپنا آزان یرویسٹی نہیں آ رہا حاصل نے کانٹر بائی کو چائے لانے کا اشارہ کرتے ہوئے رازی سے پوچھا وہ تو آج صبح ہی شاہ پوروانہ ہو گیا تھا رازی نے سگرٹ سلگایا یار اپنے مجدوں کے بغیر دل نہیں لگتا رازی نے ٹانگیں پھیلا کر قریبی میز پر رکھی جہاں نامل اور اینا بیٹھی ہوئی تھی یہ کیا بدتمیزی ہے اینا درشتگی سے بولی تم جیسے دو ٹکے کی لڑکی کو میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ بدتمیزی کہتے کسے ہیں تڑاک کے ساتھ اینا کا زوردار تھپر رازی کے موں پہ پڑا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے کینٹین میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کے گروپ گردنے موڑے اسی جانے متوجہ تھے اینا لمبے لمبے ڈگ پھرتی ہوئی باہر نکلی تو نامل بھی سارا سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپ کی بات مہنگا پڑے گا تمہیں یہ تھپر رازی نے گال پہ ہاتھ رکھے زیرے لپ کہا تھا لمحے دنوں کا روپ دھار رہے تھے اینا مطمئن تھی کہ آزان کے ساتھ ساتھ رازی بھی انیویسٹی سے غیر حاضر تھا وہ اگلیش مووی دیکھ رہا تھا لیکن دور بیل سن کر بیزاری سے اٹھا ارے ریجا تو مر یہاں مجھے اندر تو آنے تو ریجا نے ہستے ہوئے قدم آگے بڑھائے میں کل رات آئی ہوں پاکستان تم سناو کیسے ہو اور آزان کہاں ہیں مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ ریجا نے بے قراری سے پوچھا تو رازی اتمنان بھرے لہجے میں بولا وہ تم سے فیر نہیں تھا اور نہ ہے بھول جاؤ بھول جاؤ اسے کیسے بھول جاؤں اسے اپنی محبت سے باندھا ہے اس نے مجھے اور تم کہہ رہے ہو میں بھول جاؤں اسے ریجا تلک لہجے میں بولی تو رازی نے ایک طویل سانس لی تم سے پہلے بھی وہ بے شمار لڑکیوں کو باندھ چکا ہے اپنی جھوٹی محبت سے ریجا روحانسی ہو رہی تھی میں صحیح کہہ رہا ہوں ریجا اسے کسی سے محبت نہیں ہے اینا تم سے اور نہ تم جیسے ان تمام لڑکیوں سے جن سے ازان محبت کا دعوے دار تھا وہ ایسا نہیں ہے رازی وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ ایسا ہی ہے ریجا اسے کسی سے محبت نہیں سوائے اینا کے کون ہے یہ لڑکی ریجا نے بے قراری سے رخ موڑا ہے ایک معمولی سی لڑکی لیکن ازان پاگل ہو رہا ہے اس کے عشق میں اینا کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا رازی نے سیگر سلگا لیا اس نے ایک معمولی لڑکی کے لئے مجھے ڈس اون کیا ہے مجھے ریجا فرمان کو وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی ہو یوٹی رازی تم ازان کی محبت کو نفرت میں بدل سکتے ہو انداز دو ٹوک تھا رازی اسے بغور دیکھتا وہ آگے بڑھا بدلے میں مجھے کیا ملے گا جو جو تم چاہو ریجا کا لہجہ ہنوز تھا اور رازی یہی تو چاہتا تھا وہ پیپر دیکھ کر کلاس روم سے نکلی تو نمل کو منتظر پایا پیپر کیسا ہوا بہت اچھا اور تمہارا ایون تم بتاؤ کہ گھر جاؤ گی ہے کینٹین چلے نمل نے بیک کندے پر ڈالو رینہ سے پوچھنے لگی تو وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی نہیں میں تو سیتھی گھر جاؤں گی آج مامی کی طبیعت پوچھ ٹھیک نہیں تھی ایسی بھی کیا جلدی ہے میں تمہیں ڈراؤپ کر دوں گی کیا سروتے بسو کے دھکے کھانے کی نہیں نمل میں چلتی ہوں جانے کب تمہیں سلمان بھائی لینے آیا اور پھر تم مجھے ڈراؤپ کرتے کرتے تمہیں بھی دیر ہو جائے گی اینا نے دوپر ٹپ ہلا کر اٹھتے ہوئے رسان سے کہا تو نمل نے بھی جیسے ہتھیار ڈال لیے اوکی اینا جیسے تمہاری مرضی نمل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو اینا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اس کی مرسیڈیز بڑے بڑے ستونوں والی حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لمبے سے برامدے کے وسط میں کھڑی دی جان کے کلیجے میں ٹھنڈک اتر آئی تھی مریم ان کے پیچھے کھڑی تھی اور تائی جان شاید ابھی اندر سے نکلی تھی وزیر حسین نے سارت سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا سلام چھوٹے شاید جی والیکم اسلام کیسے ہو وزیر حسین آزان نے لہجے کو خوشگوار بنایا بس شاید جی اللہ کا کرمہ اس اس نام میں تائی جان مسکراتے ہوئے مردان خانے سے اسی طرف آ رہے تھے اوہ آج تو میرا شیر پتر آیا ہے تائی جان نے محبت سے آزان کو اپنے بازوں میں بھڑ لیا سلام تائی جان والیکم اسلام پتر اس دفعہ تو بڑے عرصے کے بعد چکر لگایا ہے شاہ پور کا بس تائی جی شہر میں کچھ مصروف تھا اور وہ ان کے ساتھ چلتا وہ برامدے کی طرف آیا مائی سویٹ دی جان کیسے ہیں آپ وہ برامدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دی جان سے لپڑ گیا دی جان نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا میں ست کے جاؤں میں واری جاؤں دی جان نے بلائی لی تو ازان ہستا وہ تائی کی طرف آیا سلام تائی ماں والیکم اسلام جی تیر ہو بیٹا انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر ازان کا بوسا لیا ازان لالا اتنے دنوں کے بعد آئے ہو بس مجھ سے بات مت کرنا وہ نروٹے لہجے میں مو بسور کر بولی تو ازان ہستیا پگلی میں کچھ مصروف تھا بس اسی لی نہیں آسکا اور پھر ہفتے میں تین دفعہ تو بات ہوتی تھی فون پہ تم سے ازان نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا تو مریم کی آنکھیں بھیگ گئیں ارے لالا کی جان یہ کیا ازان اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر متفکر ہو اٹھا مریم بیٹا بھائی اتنے عرصے کے بعد آیا ہے کیا سوچے گا تائیمہ نے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ اپنے آنسو ساف کرتے ہو اس بات میں سر ہی لا گئی ازان لالا مجھے تم پہلے سے کمزور لگ رہے ہو مریم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ہنس پڑا میں نہیں تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے کیوں دی جان وہ لارٹ سے مریم کے سر پر کسی چپت لگا کر دی جان سے مخاطب ہوا ارے اب یہاں ہی کھڑے رہو گئے یا اندر بھی چلو گی دی جان نے سرزنش کی تو وہ بھی سب کے ساتھ اندر بڑھ آیا اینہ اپنے سٹاپ پہ اتری تو کڑکتی دھوپ اس کے سر پہ برسنے لگی وہ ماتھے پہ آئے ہوئے پسینہ ساف کرتے لمبے لبے ڈگ بھرنے لگی اس اس نام ایک وائٹ کرولہ تیزی سے اس کے قریب رکی تھی مارے گبراہٹ کے ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ دو مرد پسٹل ہاتھ میں لیے تیزی سے اترے کون ہو تم اور ایک مرد نے کلورو فارم میں بھیگا رومال اس کے موہ پر رکھا تو اس کے سارے الفاظ منتشر ہو گئے اس کے بعد جیسے اسے کچھ ہوش نہیں تھا جمال دین دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوئے تو زینب بھی متفکرانہ حالت میں ٹہل رہی تھی خیر تو ہے آریس کی ماں جمال دین پسینہ ساپ کرتے ہوئے موڑے پہ آ بٹھے اینا ابھی تک نہیں گھر آئی مجھے کہہ گئی تھی کہ پرچہ دے کر ایک ڈیڑھ بجے تک آ جاؤں گی مگر اب دیکھو تو صحیح تین بج رہے ہیں ارے بھل یہ لوکیں انوورسٹی میں دیر ہو گئی ہوگی ورنہ وہ لا پرواہ نہیں ہیں جمال دین نے تسلی دینی چاہیے نہیں آریس کے اببا وہ معمول کے مطابق جس بس سے آتی ہے وہ بھی گزا چکی ہے تم نمل کے گھر سے پتا کرو میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے زینب بھی کی پریشانی کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی ہیلو نمل کی آواز سن کر وہ سرس سے بولے نمل بیٹی میں اینا کا مامو بول رہا ہوں وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں تم ذرا اینا کو فون دو انکل وہ تو آج پیپر دیکھ کر فوراں ہی چلی گئی تھی میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ڈراؤپ کر دوں گی مگر بتا رہی تھی کہ آنٹی کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا مجھے جل جانا ہے کیا کہہ رہی ہو بیٹی وہ تو ابھی تک گھر نہیں ہے جمال دین کو اپنی آواز ٹھوپتی ہوئی محسوس ہوئی بیٹی اس کی کسی اور دوست کے بارے میں جانتی ہو تو مجھے بتاؤ میں وہاں فون کر لیتا ہوں نہیں انکل اس کی تو میری سوا کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں ہے نمک کی آواز سن کر جمال دین کا دل روپنے لگا ہیلو ہاں میں بول رہا ہوں اببہ خیریت تو ہے نہیں بیٹا خیریت نہیں تو فوراں گھر آ پر اببہ کچھ تو بتائیں بات کیا ہے آر اس کی پریشانی دید نہیں تھی بس کہانا فوراں گھر آ پر اببہ اس وقت ہاں اسی وقت جمال دین کا لہجہ ہنوز ٹھہرا ہوا اور دو ٹوک تھا وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو کمرے میں تاریکی بڑھ رہی تھی اینہ نے اپنے بھاری ذہن پہ زور دیا تو ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے پردوں پہ گھومنے لگا وہ سر سے اٹھی کھڑکیوں کو ٹٹولا مگر وہ باہر سے بند تھی وہ پاگ لوگی طرح دروازی کی جانب بھاگی لیکن اسے بھی باہر سے بند کر دیا گیا تھا وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی کوئی ہے کوئی ہے وہ سلسل دروازہ پیٹ رہی تھی مگر باہر گہری خاموشی کا راج تھا وہ سلسل رونے اور چیخنے سے اس کا گلہ خوشک ہو رہا تھا اس نے روشندان کا جائزہ لیا فرار کے تمام راستے مزدود تھے بی بی زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں پرسو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا آج نبی مرد کا لہچہ دو ٹوک تھا کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا بہت سے سوال اس کی زبان سے فسلے یہ تو آزان شاہی بتا سکتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے آج نبی شخص کی آواز اس کے حواس معتل اس کے حواس معتل کرنے کے لئے کافی تھی آزان شاہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں دروازے کے قریب دھیر ہو گئی تھی کہاں ڈھونڈوں کیس سے پوچھوں عزت کا معاملہ ہے تھانے میں ریپورٹ بھی نہیں درج کروا سکتے بلاخر آرز کی جنجلائی ہوئی آواز عبری اتر ہم غریبوں کے پاس سوائی عزت کی اور ہوتا ہی کیا ہے لیکن آج یہ عزت بھی خاک میں مل گئی زینب بھی روتے روتے نہیں ڈھال ہو گئی آرز نے لب بھیج کر اندر کے اشتیال کو دبایا جانے باقی کے دو دن کیسے گزرے تھے کب صبح اور کب رات ہوئی تھی کب انہوں نے سانس دی اور کب ان کی آنکھ لگی کچھ معلوم نہ تھا ان کے لئے تو ایک ہی وقت ٹھہر گیا تھا زیتناک وقت جس نے ان کے جسم میں روحوں کو بھی کھینچ لیا تھا دور کہیں سے فجر کی اضان سنائی دی جمال دین کے بے جان وجود میں حرکت پیدا ہوئی وضوح کرنے کے لئے قدم دروازے کی جانب اٹھ رہے تھے لیکن یہ شور کیسا تھا آرز سر سے جمال دین کے پیچھے لپکا ارے یہ تو رشید کی آواز ہے ذرا دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہے زینب بھی کی متفقر آواز بھی آرز نے دروازہ کھول دیا مگر جہاں کھڑا تھا وہیں تھم گیا باہر جا بجا نمازی کھڑے تھے اور کچھ آنکے ملتے ہوئے اسی جانب چلے آ رہے تھے اینہ بے حصہ حرکت دروازے کے سامنے پڑی تھی توبہ توبہ کتنی پارسہ بنتی تھی لیکن کرتود اللہ بچائے ایسی لڑکیوں سے جانب کہاں مو کالا کر کے آئی ہے سب کے چہرے مختلف تھے لیکن جملے ایک جیسے تھے بتا مردود کس کے ساتھ مو کالا کیا ہے تو نے زلیل کمزاد کیا بگاڑا تھا ہم میں تیرا ساری عزت خاک میں ملا دی کمبخت تجھے ذرا حیانہ آئی زلیل کہیں کی اس سے اچھا تھا کہ تو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا کمینی بول کون ہے وہ تیرا ہوتا سوتا جو تجھے یہاں چھوڑ گیا بتا میں ابھی تیرے اس عاشق کے ساتھ تجھے روانہ کروں زینب بھی روتے روتے مسلسل اسے پیٹ رہی تھی مجھے نہیں پتا مامی لیکن تم قسم لے لو میں اسی طرح پاک ہوں انچوئی ہوں خدا کے لئے مامی میرا یقین کرو اینہ نے روتے ہوئے ہاتھ جڑے مت کیا مجھے مامی کچھ نہیں لگتی میں تیری زینب بھی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پہ رسید کیا مامی میں سچ کہہ رہی ہوں خدا کے واسطے میرا اعتبار کرو ماما آرس تم تم تو میری بات کا یقین کرو فرسے اٹھے اور کھٹکی کے قریب کھڑے آرس کے ہاتھوں کو تھام کرو میں دو بیم کی کیفیت سے بولی تو وہ چلاہ اٹھا دور ہو جاؤ میری نظروں سے نفرت ہے مجھے تمہارے ناپاک وجود سے تفاہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں ختم کر ڈالوں گا تمہیں آرس نے اس کی گردن دبوش لی ارے یہ کیا کر رہا ہے تو اس کمزاد کے لئے جیل جائے گا کیا کر رہے آرس چھوڑ اسے زینب بی نے آنا کو دکیل دیا ہما جب تک یہ اس گھر میں ہے میں یہاں قدم نہیں رکھوں گا اگر یہ میرے سامنے رہی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا وہ لب بینچے اسے ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا تھا ادھر آرزلیل کہیں کی مجھے سیدھی طرح سے اس کمزاد کا پتہ بتا دے ورنہ میں اسی سہن میں تیری قبر کھدوا دوں گی زینب بی کا تھپڑ اس کی کمر پہ پڑھا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا خدارہ میرا یقین کرو جو لڑکی دو دن پر آئی چوکھٹ پہ گزار آئے وہ لڑکی پاک اور انچوئی کیسے ہو سکتی ہے زینب بھی اسے مسلسل پیٹتے ہوئے خود بھی تھک گئی وہ سسکیاں لیتی ہوئی جمال دین کی جانے بڑھی مامو آپ خاموش کیوں ہیں کچھ کہیں مامو گالیاں دیں مجھے مارے میں اسی قابل ہوں وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گمسم سے جمال دین کو جنجوڑ رہی تھی محلے کی عورتوں کی عام درف شروع ہو چکی تھی ان کے شرمناک سوالات اسے چھلنی کر رہے تھے وہ تو جیسے کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی تھی شام کو نمل آئی تو وہ اس سے لپڑ کر دھاڑے مار مار کر روئی نمل میں انچوئی ہوں خدا کی قسم میں انچوئی ہوں لیکن میں کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی میرا کسی نے یقین نہیں کیا نمل میری قسمیں بھی کسی کو یقین نہ دلا سکی کسی کو یقین نہ دلا سکی نمل کی اپنی آنکھیں بھی بھی اس کے ساتھ برس رہی تھی وہ اسے تسلی بھی نہ دے سکی صبح پوری ڈپارٹمنٹ میں یہ خبر کسی اور انداز میں لیک آؤٹ ہو چکی تھی آزان رہا تھی شاہ پور سے لوٹا تھا اور آج کافی عرصے باز یوں ورسٹی آیا تھا لیکن راضی نے آتے ہی اسے جا لیا او مجنوع کچھ سنا تو نے وہ تیری مس یونیورس دو دن پہلے اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی کیا وہ اقواس کر رہے راضی آزان اسے دو نشانوں سے تھام کر تندو تل کھلیچے میں بولا تو راضی نے ایک جاندار کہکہ لگا ہے مجھے یقین نہیں آ تجھے یقین نہیں آ رہا تو چل میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی ایک ایک شک کی زبان پر تیری آنا کہ کس سے مچل رہے ہیں نمل پیپر دے کر گزر رہی تھی کہ آزان نے اسے پکار لیا مس نمل یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ وہ ڈوکتی آواز میں صرف یہی کہہ سکا یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے آزان یہی چاہتے تھے نا تم دیکھ لو ہو گیا وہ سب کچھ یہ کیا گہ رہی ہو نمل آزان نے بے یقینی سے نمل کے تمتماتے چہرے کو دیکھا تو وہ پھٹ پڑی میں تو تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں آزان شاہ کے ایک معصوم لڑکی کو اغوا کروا کہ کیا ملا تمہیں کیونکہ یا تم نے ایسا سٹاپ اٹ نمل خاموش ہو جاؤ تم مسلسل میری توہین کر رہی ہو جس قصے سے میرا کوئی واسطہ کوئی تعلق ہی نہیں تم مجھے اس میں مسلسل شامل کر رہی ہو آزان نے یک لک تیز لہجے میں سرزنش کی تو وہ پھر سے اس کی بات ٹوکر بولی اس قصے کی یہ کہ کڑی تم سے جا کر ملتی ہے آزان شاہ تم سے مگر یہاں تو سب کہہ رہے ہیں کہ آزان اپنی مرضی سے گئی تھی آزان نے نمل کو کڑی نگاہ سے دیکھا جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں سب اسے اغوا کیا گیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پہ ہوا تھا کہ تو میں ایسے خدا کیلئی نمل یہ گھٹی ارزام مجھ پر مت لگاؤں یہ سچ ہے کہ میں نے اسے دل کی یہ رائیوں سے چاہا ہے لیکن میں اس گھٹی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھے میری مرمومہ ماں کی قسم ہے نمل میرا اس قصے سے کوئی تعلق نہیں آزان کے لہجے کی کا سچ نمل کو خاموش کر گیا نمل بلیس مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے تم کچھ اور کہہ رہی ہو دپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں یوں بیچ راستے میں کچھ بتانا ٹھیک نہیں اس طرف چلو نمل قدر خالی گوشے کی طرف چل دی اور الگ سے بینچ پر جا بیٹھی رازی جانے کہاں کسا گیا تھا آزان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف چلا آیا پرسو ہمارا پہلا پہ پر تھا میں مومن آنا کو ڈراب کر دیا کرتی تھی اس دن آنا کو جلدی تھی لیکن میرے اسٹار کے باوجود رکی نہیں جب وہ اپنے پوائنٹ سے اتری اور گھر کی جانے قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب جارو کی اینا ابھی سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ دو مردوں میں سے ایک نے اینا کے موہ پر رمال رکھتی ہے اس کے بعد اینا کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ اسے کہاں لے کر گئے تھے دو دن کے بعد وہ لوگ اسے خود ہی اس کے دروازے پہ پھین گئے جانے وہ کون لوگ تھے اسے غوا کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے اینا کو کچھ معلوم نہیں اس دوران ان لوگوں نے اس سے کوئی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی لیکن وہ بہت روئی بہت چلائی کی وہ بے قصور ہے انچ ہوئی ہے لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور یوں وہ کچھ نہ کھو کر بھی سب کچھ کھو بیٹھی اور تمہیں پتا ہے آزان اینا کے قزن نے بھی اس سے تعلق توڑ لیا ہے اس کے گھر والے بھی اب اینا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے اپنوں کی محبت اعتبار مان سب کچھ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہے تو اسے سمیٹ لو اپنا لو اس نے بھیگی پل کو سمیٹ آزان کو دیکھا نمل محبت دھونستے ہی ہوتی یہ تو انایت ہوتی ہے خدا کی انایت جو لوگ محبت کا حق ادا کرتے ہیں وہ سب کچھ پا لیتے ہیں سب کچھ اور میں اپنی محبت کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں ازان کا لہجہ ہنوز مدھمتا انکل آپ ازان سے مل چکے ہیں وہ انا کو خوش رکھے گا ہاں نمل بیٹی وہ اچھا لڑکا ہے میرے تو اپنے بیٹے نے اسے دھدکار دیا پھر کوئی اور کیسے قبول کر سکتا ہے یہ تمہارا احسان یہ تمہارا احسان ہے بیٹی کہ تم نے انا کے لیے اتنا کچھ کر ڈالا نہیں انکل میرا انا پہ کوئی احسان نہیں آپ بس نکاح کا بندوبست کریں ورنہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے ٹھیک ہے بیٹی تم ازان سے بات کر لو میں انا کو بتا دوں جمال دین اپنی بھیگی آنکھیں ساپ کرتے ہوئے اٹھ کروئے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انا گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے کسی ظاہر مری نکتے پہ نظرے جمائے ہوئے تھی جمال دین اس کے پاس بیٹھ گیا انا نے دھیر سے سر اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تو جمال دین نے اپنا لرستہ ہوا اس کے سر پہ رکھا تھا میں نے تجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا لیکن ان کڑے حالات میں میں تیری لئے کچھ بھی نہ کر سکا میں نے ہمیشہ تیری بھیلائی کی دعائیں مانگی ہیں ازان بہت اچھا لڑکا ہے تجھے اپنانے کو تیار ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سنگت میں تو سب کچھ بھول جائے گی اینہ کے قریب گویا دھماکہ ہوا نہیں مامو میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ سب کو اس گھر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی مجھے کہیں نہیں جانا ایسے مت کریں مجھے خود سے جدا مت کریں وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سبر کر میری بچی سبر یہاں تجھے کوئی جینے نہیں دے گا اور میں تجھے روز مرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی تو سب کچھ بھول جائے گی جمال دین لم نم دہجے میں اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے تھے شام کو آزان شاپ نے دوستوں کے ساتھ اس چھوٹے سیاں گن میں موجود تھا نکاح کے لئے مولوی صاحب جمال دین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو زینب بھی کونے میں مول پیٹے بیٹھی تھی مولوی صاحب نے آنا سے رضا مندی پوچھی مگر وہ پتھر کی طرح ساکت اور خاموش تھی مولوی صاحب نے دوبارہ دوہر آیا تو نمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندے پر دباؤ ڈالا بیٹی جواب دو مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں جمال دین کے لہجے میں اٹھ جاتی اینہ نے اپنا جکہ ہوا سر اٹھایا آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اس نے دھیرے سے ساری لاکر رضا مندی ظاہر کر ڈالی سب کے جانے کے بعد وہ نمل سے لپٹ کر رونے لگی جمال دین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور باہر نکل گئے اینہ نے بھیگی آنکھوں سے زینبی کو دیکھا تو وہ نظریں چورا گئیں اینہ دھیرے سے اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی مامی میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کے روپ میں دیکھا خدا کے لئے مجھ سے اپنا یہ روپ مت چھینے مامی میرے انخالی ہاتھوں میں پھر سے اپنے پیار کے سکھے رال دیں مامی اینہ نے روتے روتے اپنے ہاتھوں کو زینبی کے آگے پھیلایا تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں انہوں نے اینہ کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائیں چلو اینہ بیٹی آزان باہر انتظار کر رہا ہے جمال دین دوارہ کمہ میں داخل ہوئے تھے اینہ نے روپ موڑ لیا نمل نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا وہ جیسے بے جان وجود کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی جمال دین سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اینہ کو ساتھ لئے آزان کے پاس آئے تھے بیٹا تم بہت علا ذرف کی مالک ہو خدا تمہیں اس کا عجر دے آج سے میری بیٹی تمہارے سپورد ہو سکے تمہارے سپورد ہو سکے تو اسے خوش رکھنا جمال دین نے ساکت اور جامت اینہ کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا آپ بے فکر ہو جائے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آزان نے پر یقین لہجے میں کہا تو جمال دین نے باری باری دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی اینہ نے سر اٹھا کر برستی نگاوں سے چھوٹے سے آگن کو دیکھا نظریں بھٹک کر آر اس کے کمرے کی جانیں بٹھی مگر مہا سوائے سناٹو کی اور کوئی صدا سنائی نہ دی جمال دین نے اس کا رخ بڑھ اور دروازے سے باہر نکل گئے شام گندیرہ پھیل چکا تھا آزان نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اجازت چاہیے اور گاڑی کا فرنڈور کھولا تو نمل نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا آزان شاہ جمال دین سے مل کر اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا گاڑی کچھی پکی گلیوں سے نکل کر مینڈور پہ آ چکی تھی آزان نے رکھ موڑ کر اسے دیکھا وہ بالکل ساکت و خاموش تھی اس سے دوبارہ وینڈ سکرین پر نگاہیں جماعت بلاخر اس کی مرسیریز ڈیفینس کے خوبصورت بنگلے کے سامنے جا رکی خان کی آواز سن کر جوکیدار نے سر از سے گیٹ کھولا گاڑی پورش میں جا رکی تھی آزان گاڑی سے اتر کر اس کی جانب چلایا مگر وہ اب بھی جھوکی توم بیٹھی تھی آزان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اس نے حالے سے سر اٹھا اور بے یقینی سے گردو پیش دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی اور کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلے لگی رہداری اور ٹی وی لاؤنج اپور کر کے آزان سیڑھیاں چننے لگا اوپر حال میں پہنچ کر اس نے دائر جانب کا بیٹ روم کا دروازہ کھولا لائٹ آن کر کے واش روم میں گھز گیا وہ اپنے بے جان وجود کے ساتھ بیٹ پہ آ بیٹھی محلے والوں کی شرمناک سگوشیاں آرز کی نفرت زیند بی کا چھلنی کر دینے والی باتیں اور جمال دین کا جھکا ہوا سر سر سب درد کا روپ دھار کر باری باری سب اس کے سامنے آنے لگے آزان واش روم سے نکل کر گم سمسی اینا کو بغور دیکھتا ہو اسی طرف چلایا اینا میں نے ہمیشہ تمہیں خبر دا مجھے ہاتھ مت لگا نا اس نے سر سے آزان کی ہاتھوں کو جھٹکا روٹ کھڑی ہوئی کام آن اینا یہ کیا بچوں جیسی اگر تم میرے قریب آئے تو میں کچھ کر بیٹھوں گی اینا نے قریب بڑا کرسٹل کا گردان اٹھا لیا آزان مارے حیرت کے جہاں کھڑا تھا وہیں ٹھہر گیا تم نے مجھے مار دیا ہے آزان شاہ تم اس گھر میں میرے مردہ وجود کو لائے ہو تم کیا سمجھتے ہو مجھے رسوہ کر کے تم نے مجھے پا لیا ہے نہیں آزان نہیں تم مجھے پا کر بھی نہیں پا سکو گے تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا سب کچھ میری خوشیوں کو چھین کر میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی نہیں کبھی نہیں تم خوشی کے ایک ایک لمحے کو ترس ہوگی وہ ہسٹریکل ہو رہی تھی اینا یہ سب جھوٹے بکواس ہیں میں ایسا سوچ بھی مجھے تم سے گھر بھی نفرت تھی اور ہمیشہ رہے گی سمجھے تم آئی ہیٹ یو آزان شاہ ہیٹ یو وہ چلا رہی تھی آزان متحیر سب سے دیکھے گیا اور پھر ٹھہرے لہجے میں بولا بٹ آئی لب یو وہ کمرے سے باہر نکل گیا اینا کے لبوں سے ایک لمبہ سانس خارج ہوا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے دوبارہ بیٹ پر آ کر ڈھایا گئی جالے وہ کب تک جاگتی رہی اور کب آنکھ لگ گئی سورج کی روشنی کھڑیوں کے سفید لے ستار پردوں سے چھنچھنکے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی کیمتی فرنیچر خوبصورت چیزوں سے آراستہ بیڈروم میں خود کو پا کر تلخیہ دیں پھر سے جالے بننے لگی موہا دونے کے بعد اس نے ٹیرس کی جانب کھلنے والے دروازے کا ہینڈل گھمایا ٹیرس پہ بہت خوبصورت پودے رکھے ہوئے تھے سورج کی کرنے براہ راست اس کے خوبصورت پودوں پر پڑھ رہی تھی قریب ہی دو کیمک کی پرسیاں اور ایک ٹیبل پڑی تھی وہ ہالے ہالے چلتی ہوئی ریلنگ تک چلی آئی اور دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمع کر نیچے لان میں جھنکا پورا لان کی انتی پودوں اور رنگ برنگ پھولوں سے بھرا ہوا تھا اس کی نظریں اس فتری منظر پر ٹھہر گئیں لیکن آزان کی ریڈ مرسیڈیز گیٹ سے باہر نکلتی دیکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی سلام بی بی جی رانی دستک دیکھتے ناشتے کی ٹری سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو اینا نے اس بات میں سر ہلا دیا بی بی جی صاحب کیا رہے تھے کہ علماری میں آپ کی کپڑیں موجود ہیں بدل لیجئے گا رانی ناشتے کی ٹری ٹیبل پر رکھتے ہو اور اسان سے بولی ٹھیک ہے لیکن یہ ناشتہ لے جاؤ مجھے بھوک نہیں ہے اینا مقتصی سا جواب دیکھا بیٹ پر آ بیٹھی مطلب زب زب سی انگلیاں وسلتی ہوئی رانی دھیرے سے بولی وہ بی بی جی صاحب ناراض ہوں گے کچھ نہیں کہیں گے وہ لے جاؤ یہ ناشتہ وہ دو ٹک لہجے میں بولی تو رانی نے حکم کی تعمیل کی آرز نے اجڑے ہوئے گھر میں ختم رکھا تو زیندر بھی تخت پوش پہ گمسم سی بیٹھی تھی جمال دین موڑے پہ بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے جانے کیا سوچ رہے تھے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کے جانے بڑھ آیا آرز پلیز مجھے نمل کے ہاں چھوڑا ہو صرف چھوڑ کر آنا ہے جی نہیں مجھے لے کر بھی آنا ہے وہ تو میں تمہیں لے ہی آؤں گا مختلف جملے اس کے کانوں سے ٹکرانے لگے تو وہ تھکا کر پلنگ پر آ لیٹا پتہ ہے مانی پتہ ہے مانی نے اپنی توتی زبان میں تمہیں مامو کہنا بھی سیکھ لیا ہے تمہیں مامی کہنا تم مامی کہنا میں اسے سکھا دوں گا آرز نے کربر بدل لی مامی بتا رہی ہے تمہارا مرد صف خراب ہے اینہ کی آواز اطراف میں گنجی تو آرز ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی آرز نے بیبسی کے عالم میں دوبارہ سر تکیہ پر گرا لیا تھا اس پہ عجیب سی نکاہت تاری تھی سارا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا سر میں بے تحاشہ دید کی بنا پہ اینہ آنکھوں میں بھی سرکھی تیر رہی تھی اس سے اپنا چکراتہ سر اٹھایا اور وال کلاغ کی جانب دیکھا تو پہر کے دو بچ رہے تھے رانی بتا رہی تھی کہ صبح تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا متفق کر سا آزان کمرہ میں داخل ہوا بس میری مرضی تم کون ہوتے ہو مت سے پوچھتے والے اینہ نے ترخ کا جواب دیا تو آزان کی مسکراہت خاصی بے ساکتا تھی خیر ہوں تو میں تمہارا بہت کچھ لیکن تم نہ مانو تو وہ اور بات ہے آزان کا لہجہ متبسم تھا اینہ کی نظروں کا ذاویہ تنقیدی ہو گیا نیچے کھانا لگ چکا ہے چلو کچھ کھالو وہ اپنا یہ سے کہتا ہے وہ آگے بڑھایا اور اس کی شانے تھام کر نم لہجے میں بولا اینہ نے اس کی ہاتھوں کو جھٹک دیا خدا کیلئے چلے جاؤ یہاں سے تمہیں دیکھ کر میرے زخم ہونے لگتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کرونے لگی آزان شاہ دل گریب تھا اسے دیکھنے لگا وہ والے والے کام رہی تھی پلیز اینہ سمجھنے کی کوشش کرو جو تم سمجھ رہی ہو وہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے آزان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا ارے تمہیں تو بخار ہے تم لے اٹھ جاؤ میں ابھی ڈاکٹر اسد کو لے کر آتا ہوں وہ پریشان سا باہر نکل گیا کام آن پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے میں یہ ٹیبلٹ لکھ رہا ہوں سبا دو پہ شام دو دن باقادگی سے کھلاو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی حیات شاہ کے فیملی ڈاکٹر نے میریسن لکھتے ہوئے تسلیدی تو آزان اینہ کے بے سود وجود اور کملائی چہرے کو دیکھا تاثر سے سوچنے لگا تھا اینہ کاش تم میری محبت کی شدتوں کو سمجھ سکتی بخار کا زور قدر کم ہوا تو اس نے بوجل پلکیاں اٹھائیں آزان کمرے میں ٹرہل رہا تھا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری وہ سرد سے بولا اینہ نے صرف سر ہلانے پر اقتفاق کیا وہ تھانکس کارڈ میں تمہارے لئے سوپ لاتا ہوں چل لمحوں کے بعد وہ سوپ کا باول لیے داخل ہوا پوٹو شابار یہ سوپ پیلو تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا وہ خاموشی سے بیٹھ کی پوچھ سے کمر ٹکائے بیٹھ کی آزان نے چمچہ بھر کر اس کی جانب بڑھایا اینہ نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا چند سپ لے کر اس نے دوبارہ لیٹنا چاہا یہ تھوڑا سوپ اور لو آزان نے چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ جنجل آگئی کہہ دیا نا میرا دل نہیں چاہرہ پھر کیوں زبدستی کر رہے ہو اوکی جیسے تمہاری مرضی وہ سائیڈ پر ٹیبل پر رکھ کر ٹیبلٹ نکانے لگا یہ ٹیبلٹ یاد سے کھا لینا پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا واہ آزان شاہ واہ محبت پا کر بھی محبت کو نہ پا سکے وہ خاصی رف ٹرائب کر رہا تھا دفتن موبائل کی بیل اور اس کی سکرین پر اوبرنے والا نمبر وہ اس کے تنے ہوئے اس آپ کو ڈھیلا کرنے لگا ہیلو لالا میں مریم بول رہی ہوں چیکتی ہوئی آواز میں کہا گیا ہاں لالا کی جان کیسی ہو تم آزان کے لحظے میں محبت کی مٹھاستی فرسٹ کلاس آپ ذرا جلدی سے موبائل میری برجائی کو دیں بھئی میں بھی پوچھوں کہ انہوں نے آپ کو کابو کیسے کر لیا آزان اس کی بات پر مسکر آیا سوری بھئی میں اس لکھ گھر سے باہر ہوں اور ڈرائیو کر رہا ہوں ہے نا گھر پہ ہے اوفہ آپ نے تو سارے مٹ کا بیرا گھر کر ڈالا وہ نروٹے لہجم بولی تو آزان اس کے بے سبر پند پہ ہنستی ہے سبر لالا کی جان ہم پر سو شاہ پورا آ رہے ہیں پھر اپنی برجائی سے دیشتاری باتیں کرنا سچ لالا پا رہے ہیں مریم نے بے یقینی سے پوچھا بلکل سچ اچھا یہ بتائیں وہ ہے کیسی خوبصورت اداس خاف صدا وہ بھی ہے بیسویں صدی کی طرح آزان کا لہجمت دھمتا مریم نے گلہ کھنکارا بس لالا پینہ کو لے کر جلدی سے آ جائیں ہم سب شدت سے متضر ہیں مریم کی بے قراری دید نہیں تھی اوکے لالا دی جان سے بات کریں وہ مجھے خشم خشمناک نظروں سے گھور رہی ہیں مریم نے ہستے ویرے سیور انہیں تھمایا اسلام علیکم آئی سفیڈ دی جان والیکم اسلام پتر کیسا ہے تو اور میری بہورانی کیسی ہے دی جان ایک اٹھے دو سوالات کیے بلکل ٹھیک ہے دی جان ہم پر سوار ہیں آپ سنائے تایہ جان اور تائی ماں اور سمیر سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہے پتر تو نے حیات کو تو بتا دیا تھا نا نہیں دی جان میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی پھر بھی پتر تیرے تجھے حیات کو بتانا چاہیے نکاح کے بارے میں اور پھر وہ تیرا باپ ہے چاہے پلیز دی جان اس قصے کو یہی ختم کریں وہ دو ٹھیک لیجے میں بولا تو دی جان خاموش ہو گئی اچھا پتر جیسے تیری مرضی لیکن بہورانی کو جلدی لے کر آہ میں تیری اس خوشی کو دھوم دھام سے منانا چاہتی ہوں اور ہاں اب کی آئے گا تو میں تجھے اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی سن لیا نا تہو نے آزان ان کی محبت بھری تنبی پہ ہالے سے مسکر آیا وہ کہ دی جان جیسے آپ چاہیں گی بلکل ویسا ہی ہوگا اچھا پتر اللہ تجھے خوشیہ نصیب کرے رب رکھا موبائل آف کر کے آزان نے گاڑی لیبرٹی کی طرف موڑ لی چلیں بی بی جی میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں اب تو آپ ہی اس گھر کی مالکند ہیں اینہ اس کے ساتھ چلنے لگی سارا گھر دیکھنے کے بعد اس نے رانی سے پوچھا یہ پودے کس نے لگا رکھے ہیں یہ سارے بوٹے پودے مریم بی بی نے لگا رکھے ہیں ہر ہفتے فان کہتی ہیں شاہ پور سے اب مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بوٹے پودے ٹھیک تو ہے نا رانی اپنی ہنسی دبائے بتانے لگی اینہ رانی کے ساتھ کچن میں چلی آئی امریکن سٹائر کا کچن لگری کے خوبصورت کیب نٹ ماربل کے فرش پر اس کا پاؤں فسل فسل جاتا بی بی جی آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو فریج میں سے اپنی مرضی کا دیکھ لی رانی نے اپنائی سے کہا تو اس نے نفع میں سر ہلا دیا نہیں فیلحال تو مجھے ایک گلاس سادہ پانی دو رانی نے فریج سے پانی کی بودل نکال لی اور پانی ڈال کر گلاس اینہ کے جانب بڑھایا یہ لیں بی بی جی وہ پانی پی کر باہر ہی نکل آئی پورا لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا چوکی دار نے لان کی تمام مددم مددم سے لائٹ سان کر ڈالی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لانچر تک آئی اسے وہ چھوٹا سانگن بے تہاشا یاد آنے لگا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دووش لیا تھا اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی اس اسنا میں گیٹ پہ گاڑی کا ہان سن کر شوقت حسین نے گیٹ کھولا آزان پورچ میں گاڑی لاک کرنے کے بعد اسی گوشے کی طرف چلا آیا میرا انتظار ہو رہا تھا یہ تمہاری خوش فہمی ہے جواب دو ٹوک تھا وہ حالے سے مسکرار قدر جھک کر اس کی چیئر کے دونوں ہتو پہ ہتھیلیاں جمع کر بغوار دیکھنے لگا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری لہجہ خاصا اپنائیت بھرا تھا اینہ نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر مرتقس کی تم نے اینہ کو مار دیا ہے آزان شاہ آواز کی لرزش واضح تھی وہ ایک چھٹکے سے سیدھا ہو گیا آخر تمہیں میرا یقین کیوں نہیں آتا ہے اینہ بلیو میں میں ان دنوں شاہ پور میں تھا آزان نے اس بے حس وجود کو تاثب سے دیکھا مگر وہ خاموش جیسے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا ہو اینہ تم ابھی اپسٹ ہو لہذا ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دو اچھا اٹھو اندر چلتے ہیں اور تم نے کچھ کھایا پیا بیا یہ ابھی تک بھو کھڑتا کیے ہوئے ہو آزان نے لہجے کو خوشکوار بناتے ہوئے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نفع میں سر ہلایا آزان جنجلا گیا لگتا ہے اب مجھے تم کو زبدستی کھلانا پڑے گا چلو میرے ساتھ وہ اس نے آزان کو بازو سے تھام کر اٹھایا تو وہ جھٹ اپنا بازو چھوڑا آگئی اگر سیدھی طرح سے نہیں چلو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا تو وہ آزان سے فاسطہ رکھے ساتھ ساتھ چلے لگی رانی کھانا لگاؤ میں دیکھتا ہوں آج تمہاری بیگم صاحبہ کیسے کھانا نہیں کھاتی رانی اپنی بتیسی نکالے جاننگ چبر پر برطن سجانے لگی جبکہ اینہ اس کی نظروں سے گھبرا کر انگلیاں مسلنے لگی وہ مشکل تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اس نے کرسی دکیل کر اٹھنا چاہا تو آزان نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بیٹھا لیا یہ چکن رائز تو تم نے لیا ہی نہیں آزان نے چاول اس کی پلیٹ میں نکالے میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا اینہ نے رانی کی موجودگی میں وہ مشکل اپنے لہجے کو نعمل رکھا رانی یہ سب کچھ سمیٹ لو آزان نے بھی ہاتھ روک لیا اچھا صاحب جی وہ تندھی سے برطن سمیٹنے لگی اینہ اوپر چلی آئی رانی یہ ایک کپ چائے بنا کر اوپر میرے بیڈروم میں لے آنا آزان سگرٹ سلگا کر اوپر چلایا بیٹ پر بیٹھی اینہ نے حیرانی اسے سر اٹھایا وہ سگرٹ کے کش لگاتا ہوا سامنے سوفے پر ٹک گیا تم گھبرا کیوں رہی ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی وہ اس کی آنکھوں میں بدلتے رنگ کو دیکھ واشروم میں گھوس گئی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے آہست کی سے دوازہ کھولا کمرے میں نائٹ پل پروشن تھا سینٹر ٹیبل پر خالی چائے کا کپ بھی موجود تھا اس نے جن چلا کر آزان کے قریب پڑا تکیا اٹھایا اور سوفے پر چلی آئی جلدی سے اٹھ جاؤ ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے وہ اپنا یہ بھرے لہجے میں بولا تو اینہ پال سمیٹھتے ہوئے واشروم کے جانب بڑھ گئی کتنا ڈھیٹ ہے یہ شخص اس نے دل میں سوچا اور مو ہاتھ دھونے لگی جب وہ باہر نکلی تو آزان چائے بنا رہا تھا کمان یار جلدی آؤ آزان نے متضبزب سی اینہ کو دیکھا تو وہ ٹیبل کے قریب رکھی کرسی پہ آ بیٹھی آزان نے سلائس پہ چیز لگا کر اینہ کے جانب بڑھایا تو وہ متحیر نظروں سے آزان کو دیکھنے لگی تو میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے تم سے کتنی شدید نفرت ہے آزان نے اپنی نظروں اس کے چہرے پہ گاڑ دی محبت بہت وسیع ہے اینہ کائناتی وسطوں سے بھی آگے کی ایک لا محدود وسط ہے اس کے بمائش نہیں کی جا سکتی تم جیسے فلرٹ شخص کے مو سے یہ الفاظ کچھ اچھے نہیں لگ رہے اینہ تم سخرانہ لہجے میں بولی فلرٹ تھا لیکن اب نہیں ہوں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا نصر جھٹا کر چائے پینے لگی دفتن وہ دوبارہ بولا ہم کل صبح شاہ پور جا رہے ہیں تم اپنی تیاری وغیرہ کر لینا اس کا جی چاہا کہ ایک ایک چیز کو توڑ ڈالے ختم کر ڈالے آزان آج کافی دنوں کے بعد سٹیڈی روم میں آیا تھا رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ کر اس نے ڈائری اور کلم تھام دیا میں اس کو کھو کے ادھورہ وہ مجھ کو پا کے اداس ہمارے کرب کا کوئی معازنہ تو کرے امو اسے پانے کے لیے میں بے چین تھا لیکن میں اسے پا لینے کے بعد بھی بے چین ہو یہ اس طرح آخر کب تک امو آخر کب تک اس نے چیر کی پرستہ سرٹکا لیا صبح اس نے اپنے بیڈروم میں قدم رکھا تو اینا اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی اپنے کپڑے اٹھائے واشروم کی طرف وہ بڑھ گیا اس نے ہلکے اور گہرے فیروزی شیٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا سوٹ کیس میں تمام کپڑے رکھنے کے بعد برش اٹھائے وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے لگی آزان واشروم سے نکلا تو اسے کالی گھٹاؤں سے علشتے ہوئے پایا میں سلجھا دوں آزان نے مسکرا کر آفر کی تو اینا نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے آزان کو دیکھا تو وہ گن گناتا ہوا باہر نکل گیا اینا نے چوٹی کو بل دے کر پیچھے کی اور نیچے چلی آئی رانی ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پہ لگا چکی تھی شوکت حسین دونوں سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا تھا ناشتے کے بعد وہ بھی آزان کے پیچھے پیچھے باہر چلی آئی رانی فروٹ کی ٹوکری گاڑی میں رکھ رہی تھی شوکت حسین نے چابی آزان کو تھمائی کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے فان کر لینا رب رکھا رانی نے اپنے دانتوں کی نمائش کی انا اس بات میں سر ہلاتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی آزان قریب آ کر لب بھیچے بولا میں تمہارا شوفر نہیں ہوں آگے بیٹھو اس نے قریب کھڑی رانی کو دیکھا اور خاموشی سے اگلی نشست پر آ بیٹھی آزان فرنڈ روڑ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تو اس کے لبوں پر جاندار مسکراہت مجل رہی تھی دو ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی شاہ پور سٹی کی مین سڑک سے زیلی سڑک پہ اتر چکی تھی بڑے بڑے گول ستونوں والی وسیر اگپے پہ بنی سرکھینٹو والی حویلی دور ہی سے نظر آ رہی تھی آہستہ آہستہ حویلی تک کا فاصلہ کم ہو رہا تھا بہت سے لوگ کتار کی صورت میں کھڑے ان کی گاڑی پہ پھولوں کی پتنیاں برسا رہے تھے وہ معتجب سی ہو کر دیکھ رہی تھی ازان نے مسکراتے ہوئے رکھ موڑا یہ سب ان کے والکم کرنے کا انداز ہے اینہ آخر متحیر سی دیکھے گئی حویلی میں شہنائیوں کی آوازیں کانوں سے ٹکرانے لگیں آخر گاڑی حویلی کے بڑے سے داخلی گیٹ کو بور کرنے کے بعد پورچ میں جارو کی تایا جان اور سمیر شاہ مردان خانے سے ادھر ہی آ رہے تھے اوہ میرا شیر پتر تایا جان نے خوشدلی سے ازان کو سینے سے لگایا ہور دھیرانی کیسی ہے انہوں نے اینہ کیے سلام کا جواب دیتے ہو اس کے سر پہ شفقت بڑا ہاتھ رکھا اور بھئی رومیوں بڑا خوش لگ رہا ہے سمیر شاہ خوشکوار مرد میں ازان سے آلپٹا بھائی بھابی آپ نے اس مجنو کو کابو کیسے کر لیا بکواس مت کر ورنہ تیرا کچھا چٹھا بھی ابھی کھول دوں گا ازان نے ہستے ہوئے سمیر شاہ کو دھمکی دی تو وہ اسے گھول کر رہ گیا وہ خاموشی سے سر جھکائے ان تینوں کے ساتھ چل رہی تھی لمبے سے برامدے میں جان خواتین کھڑی تھی اسلام علیکم ازان شاہ ازان سب سے پہلے ایک بزرگ سی خاتون کے پاس آیا والیکم اسلام دی جان نے اسے خود سے لگا کر ماتے پہ بوسا دیا اینہ نے بھی ججک کر انہیں سلام کیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ نظر بز سے بچائے دی جان نے اینہ کو شانوں سے تھام کر خود سے قریب کیا اور اس کی پہ شانی چوم لی اور مٹھی میں دبے ہوئے کہی ہرے نوٹ ان دونوں پہ وار دیے تائیمہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو پیار کیا ارے لالا کی جان ادھر آو نا ازان نے تائیمہ کے پیچھے کھڑی مریم کو خود سے قریب کیا بھئی یہ ہے تمہاری بھر جائی ازان نے مریم کا بازو تھام کر اینہ کے قریب کیا سنو میں ازان لالا کی لادلی اور اکلوتی بہن ہوں اور تمہیں بھاوی کہنے کی بجائے صرف اینہ کہوں گی منظور ہے نا مریم اینہ کے گلے میں باہر ڈالے اپنایت سے بولی تو اس نے ہیرے سے پٹر پٹر بولتی ہوئی روشن آنکھو والی پیاری سی لڑکی کو دیکھا ویسے لالا نے تمہارے بارے میں بلکل ٹھیک کہا ہے خوبصورت اداس خوف صدا وہ بھی ہے بیسویں صدی کی طرح وہ ہونٹو پہ مسکراہت بکھیرے رازدارانہ لہجے میں بولی تو اینہ سر جھکا گئی بہرانی یہ سب باہر کھڑے لوگوں میں تقسیم کروا دو دی جان نے سارے نوٹ تائیمہ کو تھما دیے اور مریم سے مخاطب ہوئی مریم بیٹا وہ دوپٹہ کہا ہے ابھی لائی دی جان چند لمحے کے بعد مریم ایک سور کامدار دوپٹہ لیے برامد ہوئی دی جان نے دوپٹہ مریم سے لے کر اینہ کو اڑا دیا بیٹی یہ دوپٹہ آزان اور مریم کی مرہو ماما کا ہے لیکن اب یہ تمہارے سر پر ڈالا ہے اس دوپٹے کی لاج رکھنا دی جان کی آنکھوں میں نمی تہینے لگی وہ گنسی حران نظروں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی اس اسنا میں دونوں اکرانیہ مٹھائی کا بڑا سا تھال اٹھائے قریب آئیں ہمارے ہر آواز ہے نئی نویلی بہو جب سسٹرال کی دہلیس پر قدم رکھتی ہے تو اپنے سر تاج کا مو میٹھا کرواتی ہے قریب کھڑی تائیما نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا اس نے بے بسی سے سر اٹھایا آزان مسکر آ رہا تھا اینہ نے بمشکل اپنے اندر کے اشتیال کو دبایا اور گلاب جامن اٹھا کر آزان کی جانب بڑھایا دی جان کوئی اور رسم ہے تو وہ بھی ابھی پوری کر لے میں یہی ہوں اس نے مینی خیز مسکرہات کے ساتھ دی جان سے سرگوشی کی بے شرم کہیں گے دی جان نے مسکراتے ہوئے کہا بہرانی دولن کو کمرہ دکھا دو لمبے سفر سے آئیے تھوڑی دیر آرام کر لے تھوڑی دیر میں ویسے بھی مہمانوں کی عام درخت شروع ہو جائے گی دی جان کے لہجے میں اینہ کیلئے پیار ہی پیار تھا تائیما اور مریم اسے کمرے میں لے آئیں بیٹھ کے ارد گئے تازہ موتی کی کلیوں اور گلابوں کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی پورے کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی بیٹھ پہ بھی جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی نظر آئیں اینہ سمٹ کر بیٹھ پر بیٹھ گئی اچھا دیرانی تو مریم سے باتے کرو میں ابھی آئی تائیما مسکر آ کر باہر نکل گئی تو مریم اس کے پاس آ بیٹھی اینہ کیسا رگا تمہیں میرا لالا مریم نے اس کے ہاتھ تھامیں تو وہ ششپنج میں پڑ گئی اینہ تم خوش تو ہو یہاں آ کر مریم نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے اس تفسار کیا تو اس تینہ چاہتے ہوئے بھی ہالے سے سر ہلا دیا تم سب کیس تقبال نے مجھے حیران کر دیا ارے تم ہوئی اتنی پیاری کہ تمہیں دیکھ کر ہی پیار آنے لگتا ہے مریم نے اس کی تھوڑی کو چھو کر خوشدری سے کہا دھیان سے یہاں بیٹھ پر رکھ دو تائیما دونوں کنینوں کے ساتھ داخل ہوئیں ان دونوں کے ہاتھوں میں چند ڈبے تھے جنہیں وہ احتیاط سے بیٹھ پر رکھنے لگی دیرانے اس میں کامدار سوٹ اور ان میں زیورات ہیں مریم تمہیں تیار کر دے گی میں ذرا باہر ان لوگوں کو دیکھ لوں تائیما کے جانے کے بعد مریم اس کا سوٹ نکالنے لگی محرون اور گولڈن کامدار شرارہ دیکھ کر ہی اسے وحشت ہونے لگی مریم یہ تو بہت بھاری ہے ارے کوئی بھاری بھاری نہیں ہے دی جانے بہت چاہو سے بنوایا ہے تمہارے لیے تم جلدی سے چینج کر لو میں تب تک زیور نکالتی ہوں مریم کیا یہ ضروری ہے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا بہت ضروری ہے بھئی تھوڑی دیر میں پرہ خاندان آ رہا ہے تو میں دیکھنے کے لیے مریم ایک سیٹ کھل کر رکھ رہی تھی تب وہ بیوسی کے بیوسی سے سر ہی لاکر واشروع میں گھز گئی جب تھوڑی دیر کے بعد دی جان اور تائی جان کمرے میں داخل ہوئی تو مریم اس کی لمبی سی چوٹی میں پھول لگا رہی تھی ماشاءاللہ میری بیٹی تو ماہرانی لگ رہی ہے دی جان محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہو اس کے پاس آ بیٹھی اور دو بھاری سے کنگن اس کی کلائی میں ڈال دیئے دھیرانی یہ میری طرف سے مو دکھائی تائی ماں نے آگے بڑھ کر سونے کی مالا آئینہ کے گلے میں ڈال دی دی جان میں نے جھومر ابھی آئینہ کے ماتے پہ نہیں لگایا مریم نے دی جان کو اگاہ کیا ہاں بیٹی تم آزان کو لے آو مریم ان کے حکم سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں جھنجلائے ہوئے آزان کے ساتھ داخل ہوئی اب کونسی رسم باقی ہے نظریں اس کے سچ جلسے مکڑے پر ٹھہر سی گئیں مریم نے شرارت سے گلہ کھنکھارا تو وہ سنبھل کر دی جان کے پاس چلایا ہاں پتر ادھر آو یہاں بیٹھو دی جان نے اسے بازو ستھام کر اینہ کے ساتھ لا بٹھایا اور چاندی کے خوبصورت کیس سے سونے کا بھاری سا جھومر نکال کر آزان کی ہیتے لی پر رکھ دیا دی جان یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں ارے چپ کر ابھی بتاتی ہوں اسے یہاں سے پکڑو اور دلہن کے ماتے پہ اس طرح ٹکا دو دی جان مجھے کیا معلوم اس مسئیبت کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کیسے پہنانا ہے اس نے جنجلائے لہجے میں احتجاج کیا اچھا بڑو نہیں دی جان نے ہستے ہوئے سرزنش کی تو اس نے اینہ کے جانب رخ موڑ کر ایک بھرپور نگاہ ڈالی لالا پہنا بھی دیں اینہ کو بعد میں دیکھ لیجئے گا مریم نے شریح لہجے میں کہا تو اس نے گڑ بڑا کر جھومر اس کے بالوں میں ٹکا دیا اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے آج اگر امارا زندہ ہوتی تو دی جان لہجے میں کہتے کہتے یہ اکلخت خاموش ہو گئی آزان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا مریم کے چہرے پہ ایک تاریخ سا رنگ ٹھہر اور تائی امار نے اپنے آنسوں چھپانے کے لئے رخ موڑ لیا تھا اینہ نے باری باری سب کی اداس چہرے دیکھے ارے میں بھی کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی میں انتظامات دیکھ لوں مریم بھی ان کے ساتھ باہر چلی آئی تائی ماں بھی آنکھوں کی نمی ساپ کرتے جانے لگی مجھے تم سے کچھ نہیں لینا اس نے جمجلائی لہجے میں اپنا ہاتھ چھڑایا لیکن مجھے تو دینا ہے آزان نے اس کی دو گلافی آنکھوں میں جھانکا مت کیا کرو مجھ سے ایسی باتیں زہر لگتی ہیں مجھے تو پھر کیسی باتیں کرو تم ہی بتا دو نا اینہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا پورے گاؤں میں جشن کا سا سما تھا ہر خاص و عام کے لئے کھانے کا بندبست کیا گیا تھا آزان روسل کی آف وائٹ کرتا شلوار میں خوب جج رہا تھا اینہ کو زنان خانے میں پورے خاندان کی عورتوں نے گھیر رکھا تب پر شوق نگاہیں اس شہری دو شیزہ پر جمع ہوئی تھی اتنے دیر زارے حجوب میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا کیا بات ہے اینہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مریم نے اس کی پیلی رنگت دیکھ کر فکر مندانہ لہجے میں پوچھا تو اینہ نے بہ مشکل اپنے گھومتے سر کو سیدھا رکھا مریم مجھے چکر آ رہے ہیں وہ روحانسی لہجے میں بولی تو مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا لیا چلو میں تمہیں کمرے میں چھوڑا ہوں مریم اسے کمرے میں لے آئی اور اسے بیٹ پر بٹھا دیا کیا ہوا اینہ تم ٹھیک تو ہو متفکر سا آزان کمرے میں داخل ہوا آپ کی نظر لگ گئی ہے مریم شریر لہجے میں بولی تو وہ پریشان سا آنا کی نفس چیک کرنے لگا کیا ہوا میری بیٹی کو دی جان کمرے میں داخل ہوئیں سات شبو گلاس لیے موجود تھی چکر آ رہے تھے مجھے وہ ہولے سے تکیے کہ سہارے بیٹھتے ہوئے بولی میں صد کے جاؤں یہ گلوکوز پیلو دی جان شبو کے ہاتھ سے گلاس دے کر اس کے پاس آ بیٹی تو وہ بے اختیار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی پتہ نہیں یہ آنسو غیروں کی محبت پر بہے تھے کہہ دیا ہے دی جان نے اس کے سجل سے مکڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کیا گھر والی یاد آ رہے ہیں دی جان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے پوچھا تو اس کے اندر ایک ہوگ سی اٹھی اچھا چلو یہ تھوڑا سا گلوکوز پیلو انہوں نے گلاس آنا کی طرف بڑھایا اس نے چند گھوٹ بھر کر قریب کھڑی گلاس قریب کھڑی مریم کو تھما دیا اچھا بیٹی اب تم آرام کرو دی جان اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اٹ گئی اینہ تم جب سے یہاں آئی ہو کچھ پریشان سی ہو کیا بات ہے وہ اس کے پاس بیٹی زیورات اتار رہی تھی اینہ نے لحظہ بھر مریم کی ماسوم چہرے کو دیکھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مریم یہ تمہارا وہم ہے اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی مریم حالے سے مسکرائی اوکی اینہ تم آرام کرو کچھ کھانے کے لیے بھیجواؤں اینہ کا جواب سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی جا چکی تھی خود کو حلکان مت کرو اپنے سارے دکھ مجھے دے دو ازان دھی میں لہجے میں بولا تو وہ ایک چھٹکیے سے اٹھ پیٹھی میرے سارے دکھ تمہارے انعیت کردہ ہے ازان شاہ فگوڑ سے کہنا اس نے بے بسی سے اس پتھر دل کو دیکھا سچ بات کروا ہوتا ہے ازان شاہ مت اگلواو مجھ سے ازان نے تھک ہار کر ایک طویل سانس دیا کہ وسال عبر کی کوئی امید نہ تھی اینہ کی بے حصی سے توڑنے لگی تھی اس نے قسم سا کر رخ مڑا گھڑی چھے بجا رہی تھی جانے شام کے چھے بجے تھے یا صبح کے اوپر سوچ سی بستر سے اٹھ گئی سامنے سوفے پہ ازان بغیر کمبر کے سکڑا سمتہ سو رہا تھا انہ سر جھٹا کر کھڑکی کے پاس چلی آئی اس نے کھڑکی کھولی تو تھنڈی تھنڈی ہوا نے اس کما تھا جمعہ رات کی سیاہی دن کے اجالے میں ڈھل رہی تھی درختوں کے جھن میں پرندوں کی چہچہ ہٹ مند میں عجیب سا احساس بھرنے لگی تو وہ چپکے سے باہر نکل آئی ہوایلی کے بڑے سباہ کو بھول کرنے کے بعد ٹھہلتے ٹھہلتے وقت پہ حصہ مجھا پہنچی بہت سے پنجروں میں نایاب پرندے قید تھے وہ بغور ان پرندوں کو دیکھنے لگی تم سب کی طرح میری قسمت میں بھی عمر بھر کی قید لکھتی گئی ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پنجرے کی جالیوں میں پھسائے اس نے پرنام نگاہوں سے شفق کی لالی کو دیکھا بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہوئے دفتہن اسے اپنے شانے پہ کسی کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تو اس نے چونکر رخ مور لیا تم کمرے میں نہیں تھی میں نے یوں ہی کھڑکی کھولی تو تمہیں یہاں موجود پایا آزان شاہ تم میرا سکون غارت کرنے کے لئے ہر جگہ کیوں پہنچ جاتے ہو اس کے لہجے میں حکارت کے ساتھ بے بسی تھی وہ کٹ کے رہ گیا زندگی ایک امتحان ہے اور کبھی کبھی اس امتحان میں سمجھوتے کا سہارا لینا پڑتا ہے میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ آزان اس کا رخ اپنے جارے مورتو ہے جذب سے کہا تو مچ اللہ اٹھی سمجھوتا اور وہ بھی تم سے نہیں آزان شاہ نہیں تم سے تو کبھی نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی وہ اپنی سسکیاں دباتی ہوئی الچے پیروں بھاگ آئی انہیں شاہ پور میں آئے ہوئے تقریباً بیس پچیس دن ہو چکے تھے ایسے میں تایہ جان کی شفقہ سمیر شاہ کے دلچسپ باتیں مریم کا دوستانہ لہجہ تائمہ اور دی جان کی حد درجہ چاہ نے اس کے مند میں ہر دم چھائی رہنے والی یاسیت کو قدر کم کر دیا تھا سب کچھ سب کچھ سچ مان لینے کو جی چاہتا مگر آزان شاہ اسے دیکھ کر محروم تمنا کا سناٹا اینہ کی روح میں اتنے لگتا تھا اور اب بھی وہ ماتے پہ تیوریاں ڈالے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جنجلاتے ہوئے دی جان کی حکم کے مطابق بھاری سے زیورات پہن رہی تھی آزان بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگایا آئینے میں اس کی ناغباری کے واضح تاثرات دیکھ رہا تھا ارے لالا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے مریم دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئے تو آزان کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولی اینہ تو تیار بھی ہو چکی اور آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں بھئی میں تمہاری برجائی کو دیکھ رہا تھا عمر پڑی ہے دیکھتے رہیے گا فیلحال آپ جلدی سے تیار ہو کر آئیے وہاں سکینہ پھپو دعوت میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں جانے والی کچھی پکی سڑک پہ ڈال دی لالا صبح آ جائیں گے اب تو ویسے بھی دیر ہو رہی ہے مریم نے ریسٹ واش دیکھتے ہوئے زیرے لب کہا لیکن میں ابھی جانا چاہتا ہوں اس کا لہجہ حتمی تھا مریم خاموش ہو گئی لیڈیز نیچے اٹھیں اور یہاں سے پیدل چلنے کے لئے تیار ہو جائے سمیر شاہ نے کچھے راستے پہ گاڑی روکتے خوشکوار موٹ میں کہا تو وہ بھی مریم کے ساتھ نیچے اتر آئی سورج کی نارنجی شوائیں ہولے ہولے سمٹ رہی تھی اور کسان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اینہ مریم کے پیچھے چھوٹی سی پک ڈنڈی پہ خاصی سنبل سنبل کر چل رہی تھی وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے کرتے ان سے آگے جا چکے تھے جبکہ مریم اینہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی اس نے سمیر شاہ رازان کو ندی پھلانگتے ہوئے دیکھا تو سٹ پٹا گئی مریم میں کیسے جاؤں گی ارے پگلی اتنی چھوٹی سی تو ہے دراصل یہ ندی زمینوں کو سہراب کرنے کے لئے بنائے جاتی ہے یہ دیکھو میں ابھی گئی مریم لمحہ بھرکو رکی اور ایک لانگ جب لگا کر دوسری جانب جا کھڑی ہوئی جبکہ وہ ابھی تک شش پنج میں موپلا تھی آج آو نا میری طرح چلانگ لگاؤ نہیں مریم میں گر جاؤں گی وہ روحانسی ہو رہی تھی کم آنے نہیں کچھ نہیں ہوگا تم کوشش تو کرو مریم نے اس کے ہچکچاہر دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رسان سے سمجھایا کیا بات ہے تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو آزان اور سمیر شاہ کو دوبارہ ان کے پاس آنا پڑا تھا لالا اینا ندی پھلانگتے ہوئے ڈر رہی ہے اس نے لحظہ بر بے بسی اینا کو دیکھا میرا ہاتھ پکڑو نہیں گی روگی تو آزان نے آگے ہاتھ بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزان کا ہاتھ تھامنا پڑا اگلے ہی لمحے آزان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اینا کا سہما ہوا وجود اس سے ٹکرایا تو لمحہ برک اس کی سانسی اتھل پتھل ہو گئی واپسی تک اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا رات بر ہونے والی بارش نے فضاء میں خونکی کا حساس بڑھا دیا تھا شیر پتر کیا ضرورت ہے اس غراب موسم میں سفر کرنے کی تاہی جانے سے آبادلوں کو دیکھتے ہوئے نرم دہجے میں کہا لاہور کانسا دور ہے تاہی جان دو ڈھائی گھنٹے کی رائے ہوئے ہم انشاءاللہ پانچ بچ تک پانچ جائیں گے آزان نے رسٹ واش پہ نگاہ داری اچھا بیٹا اللہ تم دونوں کو خیر و حافظ سے پہنچائے تائیم آنے دونوں کے سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرا دی جانے آگے بڑھ کر آنا کو خود سے لکھتا ہے میری چندہ رانی اگر میرے بس میں ہوتا تھا تمہیں جانے ہی کب دیتی آنا کی آنکھیں بھیگ لیں مریم میں تمہیں بہت مس کروں گی وہ سو سو کرتی مریم کی جانے بڑی بس میرا رسلٹ آ جائے تو پھر مستقل تمہارے پاس آ جاؤں گی مریم نے اپنی شال اتار کر اسے اڑا دی وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہی لا گئی سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئیں اچھا بیٹی اللہ نے کے بنت آیا جانے شفقت بھرا ہاتھ آنا کے سر پہ رکھا وہ کے بھابی اس رومیوں کو ذرا نکیل ڈال کر رکھئے گا سمیش آنے ہستے ہوئے آنا کو ہدایت کی تھی وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی آزان بھی ان سب سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا ہرکی ہرکی بودہ باندھی شروع ہو چکی تھی اس کی ریڈ مرسیڈیز درختوں کے جھون کے درمیانی راستے سے گزرتے ہوئے حویلی کا داخلی گیٹ آبور کر چکی تھی آزان نے اچھا تیسی نگاہ اپنے برابر میں بیٹھی اینہ پہ ڈالی اس کا مور بری طرح سے آف تھا آزان نے ڈیش بورڈ پر نگاہ ڈالی مگر تمام کسرس غائب تھی اس نے مسکراتے ہوئے ریڈیو آن کر دیا کبھی تو نظر ملاو کبھی تو قریب آو آزان کی مسکراہت گہری ہو چکی تھی آخر تم چاہتے کیا ہو تڑک کر سوال کیا گیا جو تم نہیں چاہتی اس کا برجستہ جواب رہنا کو سرطہ پیر سلگا گیا تم ایک انتہائی ڈھیٹ انسان ہو اینہ نے گویا بابر کروایا تو وہ اس کی کیا پیسے ہز اٹھانے لگا تمہاری رائے مجھے دل و جان سے قبول ہیں اینہ نے جنجلا کر دوبارہ رخ موڑ لیا اور تمام راستے خاموشی سے رخ موڑے بیٹھی رہی گاڑی غازی چوک سے ہوتی ہوئی دیفنس ایریا کے سی بلوک میں داخل ہو چکی تھی چل لمحوں کی ڈرائیب کے بعد آزان گیٹ پہ ہون دے رہا تھا شوکہ سسین نے گیٹ کھولتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا گاڑی کی ہوا سن کر رانی بھی برامت ہوئی شوکت گاڑی سے سمان نکالو رانی تم یہ سمان وغیرہ بیڈروم میں رکھو جی صاحب جی اور ہاں اندر بڑھتے بڑھتے رکا خان بابا آیا کہ نہیں صاحب جی وہ تو پرسو ہی آ گیا تھا سوٹ کیس اندر لے جاتی رانی نے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر اندر بڑھ گی اینہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی آئی سلام صاحب شادی کا مبارک بات قبول کرو خیر مبارک آزان دے اپنا والٹ نکالو پانسو کا نوٹ نکال کر خان بابا کو تھما دیا اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب کیا کھانا پسند کرے گا فیلحال تم دو کپ چائے بجوا دو جاؤ تو میں کسی نے سزا دے رکھی ہے کیا آزان نے گمسم سی کھڑی اینہ کا ہاتھ تھام کر بٹھانا چاہا تم کسی سزا سے کم نہیں ہو اینہ کا زہر میں ڈوبا جواب سن کر آزان نے ایک بے سختہ کہکار لگایا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں کہ اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا اس نے سگرٹ مو میں دباتے ہوئے گہلی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظر چرا کر دوسری چھے پر بیٹھ گئی ناراض ہو ابھی تک ناراض ہونے کے لیے دل سے تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے میسٹر آزان شاہ میرے دل میں تم سے سوائی نفرت کیا اور کچھ نہیں ہے اینہ کا نفرتہ میں اس لہجہ سے کرچی کرچی کرنے لگا تھا کیا یہی سزا ہے میری کہ تمہیں میں نے دل کی یہ رہیوں سے چاہا ہے وہ مسترپسہ اٹھ کر لاؤنج کی گلاس پاکے کری چلا آیا لہجے میں بے بسی تھی تمہاری خودگرس چاہتے ہیں مجھے رسوائیوں کی دلدل میں دھکیل کر جو کڑی سزا دی ہے اس کا آدھا حصہ میں تمہیں یوں ہی لٹاتی رہوں گی آزان شاہ آزان ایک چھٹکے سے رخ موڑا پلیز آنا خدا کے لیے میری بات خان بابا کو دیکھ کر اسے ایک دم خاموش ہونا پڑا کوئی اور حکم صاحب خان بابا نے سینٹرل ٹیبل پر چائے کی ٹری رکھتے ہو پوچھا نہیں خان بابا اس بات میں سریلا کر دوبارہ کچھن کی طرف چل دیا تو این اپنا کپ اٹھا کر بیٹروم کی طرف بڑھ گی آزان میں گلاس وال سے لان میں لگے نکرے نکرے سے خوبصورت پھولوں کو بے دلی سے دیکھا تھا زندگی تنہا اور ویرانسی ہو کر سمٹ گئی تھی مٹھی میں بن چند سانسوں کی طرح وہ سونے کے پنجرے میں بے بس پرندے کے مانند قید ہو کر رہ گی تھی دن بر خاموش نظروں سے اس قید خانے کو تکتی رہتی بی بی جی باہر کوئی لڑکی آئی ہے صاحب جی کا پوچھ رہی ہے رانی نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑ ڈالا تو کہہ دو اس سے کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہا تاجیب اور وہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ کو بلا دو اچھا تم چلو میں آ رہی ہوں اینہ نے رکھ کر لمحہ بھر آئینے میں خود کو دیکھا اور نیچے چلی ہے وہ الٹرامار سنہری بالوالی لڑکی لاؤنج میں کھڑی تھی اسے سیڑھیوں اترتے دیکھ کر خوش دلی سے آگے بڑی ہیلو میسیز آزان جی میں آپ کو اینہ نے ہچ کچھا کر جملہ دھورا چھوڑا تو مقابل لڑکی نے ہستے ہو اپنے سنہری بالوالوں میں ہاتھ پھیرا آپ مجھے نہیں جانتی لیکن آزان سے بہت پرانا تعلق ہے میرا اس نے تو بے مروتی کی انتہا کر ڈالی چپکے سے شادی رچا کر بتایا تک نہیں بس سب کچھ اچانک اور اتنی جلدی میں ہوا کہ آپ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہیں تینکیو میسیز آزان ریجا نے گہری نگاہوں سے آنا کو بغور دیکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی کیا لیں گی آپ ٹھنڈایا چاہے اے نہیں میسیز آزان تکلف میں مت پڑیں میں تو یہاں بیوٹی پالر تک آئی تھی فاس تھا چونکہ زیادہ نہیں تھا سو یہاں چلی آئی ایسے آج کل آزان جم نہیں آرہا خیرے تو ہے ہم چند دن پہلے ہی شاپور سے لوٹے ہیں اے نرے دھیمے لہجے میں بتایا تو ریجا ہالے سے مسکرہ دی آزان کے پاس جم خانہ کی ممبر شیپ ہے لیکن کبھی وہ آپ کو ساتھ نہیں لیا ریجا کے لہجے میں تجسف تھا جی مجھے کچھ خاص شاک نہیں ہے ارے شاک کو چھوڑی اور باہر نکلا کریں لائف سٹائل چینج کریں گی تو زندگی کو خود بخود انجوائی کرنے لگیں گی وہ اپنا آئیت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اوکی میسیز آزان میں چلتی ہوں اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا اس نے اینا کا ہاتھ تھاما جی ضرور میں بھی گھر میں تنہا بور ہوتی رہتی ہوں اس نے بھی اپنے سچ کو دبائے بغیر کہا یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے اب بلا جی جک کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں ریجا نے اپنے شولڈر بیک سے کارڈ نکال کر رینا کو تھما دیا اوکی میسیز آزان نمید ہے آپ سے وہ لقات ہوتی رہے گی ریجا نے مسکرا کر رینا سے ہاتھ ملا اور باہر نکل گئی رانی اور رانی جی بی بی جی کیا یہ لڑکی پہلے بھی یہاں آ چکی ہے نا جی نا میں تو اس کڑی کو آج پہلی بار دیکھ رہی اچھا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو رانی کا پڑا ہاتھ میں لیے ڈسٹنگ کرتے کرتے سٹری روم کی طرف بڑھ گئی اینا نے سر سوفے کی پوچھ سے ٹکا لیا کون آیا تھا ابھی یہاں آزان ابھی باہر سے آیا تھا لہجہ متجسس تھا اینا نے ٹھٹا کب بغا اور اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے آزان نے قدرت تلق لہجے میں دریافت کیا تھا وہ سیدھی ہو بیٹھی تمہاری گرل فرنٹ تھی کیا بکواس ہے یہ ریجہ جیسی حسین لڑکی کتے ہی بکواس نہیں ہو سکتی اینا کا لہجہ پر سکون تھا ریجہ آئی تھی اور وہ بھی یہاں آزان نے احرس سے زیرے لب دہر آیا کیوں آئی تھی وہ یہاں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مسٹر آزان سٹاپے جائنا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی اس کے لہجے میں غصہ سخت تھی اور بے بسی سب کچھ تھا اینا کی زخمی روپے جیسے سکون کی فوار سی پڑھنے لگی ٹھیک ہے مت بتاؤ لیکن میری ایک بات کان کھڑ کر سننو ریجہ کو میں یہاں دوبارہ نہ دیکھ وہ تنپن کرتا سیڑھیاں چڑ گیا اینا نے دلچسپ نظروں سے اس کی کمزوری کو جان چاہا آزان شاہ اب تم اس کڑے اپنے ہان سے گزرو گے اینا تلک ریجے میں بڑھ بڑھ آئی تھی صبح آزان جو ہی گھر سے باہر نکلا اینا نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو ریجہ میں اینا بول رہی ہوں ہاں سفیٹ ہارٹ کیسی ہو ریجہ کی چاہکتی ہوئی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی کیسی ہو سکتی ہو اس تنہا گھر میں اینا نے شاہ کی لہجے میں وضاحت کی تو ریجہ کھل کھلا کر ہس پڑی ڈاؤن پڑی پیٹی گل میں تمہیں ابھی پک کرتی ہوں ساری بوریت منٹوں میں دور ہو جائے گی مگر آزان کو ارے چھوڑو اسے تمہیں تو اس نے قید کر کے رکھا ہے میں ٹھیک دیس منٹ میں پہنچ رہی ہوں تم تیاری کرو اینا نے خدافیس کے ایکر ریسیور رکھ دی اور اپنے بیڈروم میں چلی آئی چیش کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا تفصیل ایجازہ لیا اور نیچے اتر آئی میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں گھر کا خیال رکھنا ریجہ کی گاڑی کا حسن کر وہ اجلک میں واہی نکل آئی جو ہی اس نے ریجہ کے ساتھ جم خانہ میں قدم رکھا تو حیران نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگی یہاں تو جیسے دنیا ہی اور تھی چلو اس طرف چلتے ہیں ریجہ نے اس کا ہاتھ تھوا نہیں نہیں ریجہ واپس چلتے ہیں تو بچہ ٹھیک کرتی ہے میں منعیت کمال کرتی ہے ہم ابھی تو آئے ہیں اور تم نے آتے ہی واپس چلنے کی رٹ لگا لی بول بنو یار تم اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہو ہائی سوسائیٹی بے ایجزس ہونے کے لیے یہ شرموہیا کا چولہ اتار پھینکو ریجہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس ساتھ سے سمجھا رہی تھی وہ فقط اس بات میں سر ہلا گئی تھی مگر قدم آ پیاب ان رہوں پہ اٹھ رہے تھے جن کی کوئی منزل کوئی حاصل نہ تھا آزان مسلسل لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا آخر کچھ تو بتا کر گئی ہوگی وہ مسلسل لانی میں برس رہا تھا جی صاحب جی مجھے تو بس یہی بتا کر گئی تھی کہ میں بازار تک جا رہی ہوں سہمے سہمے لہجے میں بولی تو آزان نے دانت پیستے ہوئے مکہ اپنی ہتھیلی پہ دے مارا رانی چپکے سے کسہ گئی دہ فتر وہ ٹک ٹک کرتی داخل ہوئی تو آزان اسے دیکھ کر گنگ رہ گیا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اور کہاں سے آ رہی ہو اس وقت یہ سوال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا آزار شاہ کے تم کس کے ساتھ آزار کا زوردار تھپڑھانا کہ الفاظ منتشر کر گیا وہ بڑی بڑی نگاہوں سے وحشت کی عالم ہے چہر تو یہ آزار شاہ کو دیکھ رہی تھی نہیں تم وہ اینا نہیں ہو جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا نہیں ہو تم وہ اینا وہ اینا تو شبنم تھی لیکن تم ایک دہکتی ہوئی آگ ہو آگ وہ اسے دونوں شانوں سے دبوچ کر دھارا تمہیں اپنی نفرت پر بڑا مان ہے نا تو کرو نفرت مجھ سے میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری نفرت کی انتہا کیا ہے وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ کر ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا لیکن اعلا سکتے کہ عالم میں جون کی تو کھڑی رہی اینا نے سینٹر آزار نے سینٹر ٹیبل سے سپورٹ سہیوی بائیک کی چابی اٹھائی اور تن فن کرتا باہر نکل گیا وہ جانے کتنے گھنٹوں سے بائیک دوڑا رہا تھا ایک اندے کی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی ہی اللہ السلام دور کہیں سے آزان کی آواز اس کے کانوں سے ٹھکرائی اس کے ملی چہرے کے تاثرات دھیلے پڑنے لگی بائیک کی رفتہ دھیمی ہونے لگ دی جانے وہ کہ سمد اور کن راستوں پر سفر کر رہا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا بس ایک جملے کی بازگشت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہ پچھلے ریڑھ ہفتے سے غائب تھا اینا کے پریشان ذہن میں برتے سوالیاں نشانوں سے مزید مصدرب و بیچین کر رہے تھے وہ دانستہ شاہ پور میں بھی فان کر چکی تھی مگر دی جان اور مریم کی باتوں سے اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آزان وہاں نہیں ہے وہ تھکے قدموں سے لامج کی گلاس فال سے لان کو دیکھنے لگی خیزان دو بہاروں کے درمیان درمیانی وقفے کو مچا رہی تھی بیٹھ جاؤ تمہیں کسی نے سزا دے رکھی ہے کیا آزان کی مادم آواز پہ اس نے ایک جھٹکے سے رکھ موڑا تھا مگر وہ وہ تو کہیں نہیں تھا وہ ایک طویل سانس دے کر صوفے پہ آ بیٹھی ٹیلی فون کی بیل پہ اس نے سر اسے رسیور اٹھایا مگر دوسری جانب ریجہ تھی کیسی ہو سویٹ آرٹ بس آج کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس نے سوس لہجمہ جواب دیا اگر طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو فوراں ٹھیک کر لو میں تمہیں پک کرنے کے لئے آ رہی ہوں نہیں ریجہ آج میرا کہیں بھی جانے کو موڑ نہیں ہے بھئی میں کوئی اگر بگر نہیں سنوں گی آج پی سی میں فیشن شو ہو رہا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو ریجہ نے ہت ملا ہے جب میں کہہ کر فون رکھ دیا ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا رہ دس بجے ریجہ اسے ڈراب کر گئی تھی وہ سوس طروی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈروم میں داخل ہوئی تو وہ چھٹک کر وہیں تھم گئی آزان سفیشن وار کمیز میں ملبوس سرپے ٹوپی پہنے جائے نماز پر اجزو انکساری سیشہ کی نماز پڑھ رہا تھا اینہ حیرت سے اسے نماز کا ایک ایک کرو کر ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے سلام پھے کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کیلئے بلند کیا اینہ نے اس کی پھیلی ہتھیلیوں کو بغور دیکھا تھا اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو ہاتھوں کو بگو رہے تھے وہ گنگ سی یوں ہی کھڑی تھی آزان جائے نماز تیہ کر کے سیدھا ہوا تو اینہ اس کے چہرے پہ عجب سا اتمنان اور ٹھہراؤ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی انسان کی اچھے اور برے عمال کا اکس چہرے پہ منتقل ہوتا رہتا ہے جو شخص جیسے عمال کرتا ہے وہ زمان آس پر سے اس کے چہرے پہ تاثرات مرکوم ہوتے رہتے ہیں برسو پہلے پروفیسر زبیری کا کہا ہوا جملہ اینہ کی کانوں میں گونجا تھا آزان اسے یک سر نظرانداز گرتا وہ بستر میں گھس رہا تھا کہا تھے تم اتنے دنوں سے وہ خالص بیویوں والے لہجے میں استفسار کر رہی تھی اینہ اس کی غیر معمولی خاموشی پہ دو قدم آگے بڑھائی میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر آزان شاہ کیوں پوچھ رہی ہو تم ایسی کونسے دلی بابستگی ہے تمہیں میرے ساتھ اس کا اتمنان اینہ کو سلگانے لگا تو وہ سر جھٹک کا واش روم کی طرف بڑھ گئی ریجہ کی بدے پارٹی میں جانے کے لئے وہ خاصی تندی سے تیار ہو رہی تھی اس نے ایک بھرپور نظر خود پہ ڈالی اور فرنچ لون اٹھا کر سپریے کرنے لگی پورے کمرے میں فرنچ لون کی تیز مہک پھیل گئی تھی اینہ نے آئینے میں سے ایک چور نظر اس پتھر دل پر ڈالی جو بیٹ پہ تکیئے کہ سہارے لیٹ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اینہ کی اندر ایک توفان سا بھپا ہونے لگا اس کا جی چاہا کہ ازان کا سارا سکون غارت کر دے جو اسے بے سکون کر کے خود اتمنان سے بیٹھا تھا بدلتے رستوں کی دھول نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا بس ایک بے ہیسی کم موسم تھا جو اس کی زندگی کے تمام منظروں پہ چھا گیا تھا بچھڑے رشتوں کی آوازوں نے ریشم ردائے سیاہ تر سیاہ پور تارے ردائے سیاہ پور تارے کارنے لگے تو اینہ نے در سے بوجل ساہ کو جھٹک ڈالا وہ ریجہ سے اجازت دے کر جلدی اٹھ گئی تھی گاڑی اس وقت مال روڈ سے گزر رہی تھی وہ خالی نظروں سے اس مصروف روڈ کی رونکوں کو تکنے لگی دفتہ نے ایک موٹرسیکل گاڑی کے قریب سے گزری تو اینہ کے لب مارے حیرت کے نیمہ ہو گئے وہ آریز کو ہزاروں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی اب کیسے نہ پہچان لیتی مگر اس کے پیچھے وہ کھل کھلاتے چہرے والی نو عمر سی لڑکی سائمہ آپی کی نند تھی تو آخر تم نے بھی اپنی منزل پا لی اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت پہ گرا لیا اندر کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا گاڑی جانے کے ان راستوں سے ہو کر سیاہ گھیٹ کے سامنے جا رکی تھی وہ بے جان قدموں سے نیچے اتری اور اندر بڑھ گئی آزان کی مرسیڈیز پورچ میں کھڑی تھی وہ مینڈور کھول کر کوریڈور میں پہنچی تو نظر گیسٹ روم کے کھلے دروازے پہ پڑی وہ معتجب ہو کر آگے بڑی لیکن دی جان کی آواز سن کر اسے رک جانا پڑا اینا نے لحظہ بھر اپنے لباس کو دیکھا اور اپنے بیٹ روم کی طرف پلٹنا چاہا مگر سامنے کچن سے آتے ہوئی مریم کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی اوہ سویٹ بھر جائی کیسی ہو تم جب وہ موڈ میں ہوتی تو ایسے ہی اینا کو لارڈ سے بھر جائی کہا کرتی تھی ارے یہ ساڑھی پہنے کی اجازت تمہیں لالا نے کیسے دے دی لالا کو تو یہ ڈرس سکت ناپسند ہے مریم نے اسے سرطہ پہ دیکھا نہیں تو ازان نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا وہ انگلیاں مسلطے میں مسلسل جھوٹ بورڈ رہی تھی میں ابھی تبدیل کر کے آتی ہوں وہاں وہاں ٹھہرنا اس کے لئے محال تھا جلدی سے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی کد آدم آئینے میں اپنا سرابہ دے کر وہ خود بھی نظریں چڑھا گئی السلام علیکم دی جان والیکم اسلام میں صد کے جاؤں اپنی چندہ رانی کے دی جان نے اسے خود سے لپٹا لیا کب آئی میری بیٹی اپنی سہیلی کی مہندی سے دی جان نے کرتہ شلوار میں ملبوس سر پہ بڑا سدھ بٹا اور اینا کو دیکھا سہیلی کی مہندی اسے چونکر سر اٹھایا ارے ہاں بھئی ازان بتا رہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کی مہندی پر گئی ہوئی تھی جی دی جان اینا نے ممنون نگاہوں سے ازان کو دیکھا میں تو ازان سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اینا کے ساتھ چلے جاتے یوں تنہا رات کی تاریخی میں عورت کا اکیلہ جانا تو ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا مگر ازان بتا رہا تھا کہ اسے کل سے شدید قسم کا نزلہ زکام ہو رہا اسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکا دی جان اسے اپنے پاس بھٹھائے بتا رہی تھی اس کی آنکھوں میں نمی تیہنے لگی ازان اسے شرمندہ دیکھ کر اٹھ گیا دی جان آپ آرام کرے رات کافی ہو گئی ہے باقی کی باتیں صبح پہ اٹھا رکھیں اس نے دی جان کے بڑے ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگایا اچھا پتر اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے انہوں نے ازان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور لالا کی جان اب تم بھی سو جاؤ صبح میں خود تمہارے ایڈمیشن کے سلسلے میں جاؤں گا ازان نے مریم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی ازان اپنے بیڈروم میں چلایا تھوڑی دیر کے بعد اینہ اندر آئی تو وہ نائٹ بلپ جلائے بس سپر لیٹ چکا تھا وہ آہستگی سے چلتی ہوئی سوفے پہ ٹک گئے نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی آنکھوں کے پردوں پہ آرز اور سنا کی شبیع ابر ابر کر سامنے آتی تو سسکیاں آپ ہی آپ لوگوں پہ آزاد ہو جاتی جن کے بغیر اسے زندگی میں کچھ نظر نہ آتا تھا وہ ان کے بغیر جی رہی تھی ایک خالی زندگی کچھ بھی تو نہیں تھا اس کی زندگی میں لیکن یہ ایک ایسی صدا تھی جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی کوئی تھا جو اسے دھیمے دھیمے لہجے میں واپس بلارا تھا اس نے بے چین نگاؤں سے سوئے ہوئے ازان شاہ کو دیکھا اس کی گلافی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تم کتنے عجیب شخص ہو ازان شاہ میری نفرت کو بھی محبت سے سوچتے ہو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی گزرتے وقت کا لمحہ لمحہ اس کے دل پہ جمع ہوئی برف پگلانے لگا نفرت کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نہ جانے کب آنسو بند کر بہ جائے آزان کا جملہ اس کے اطراف میں گون جا تو اس نے سر سے اپنے ہاتھ اٹھائے وہ اسی اینگل سے سو رہا تھا یہ کیسا عبر تھا جو اس کے دل کی بنجر زمین پہ برس رہا تھا اے پروردگار مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم کر اور مجھے سکون دے اینا نے روتے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کیا بات ہے اینا تم کیوں رو رہی ہو خاموش وضع میں آزان کے متفکران آواز ابری آزان نے اسے شانوں سے تھام دیا اس نے سکتے ہوئے سر اٹھائے وئی نم لہجہ جو اتنا ملائم تھا جیسے دھنگیت بن کر سمات کو چھونے لگی ہو وہ اس کے شانے پہ سر رکھے مزید رونے لگی تھی اینا پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ اوکے مت بتاؤ مجھے میں مریم کو جگاتا ہوں وہ سر اسے اٹھ کر باہر نکل گیا چند لمحوں کے بعد وہ مریم کو بھیج کر نیچے ہی رک گیا اینی میری جان کیا ہوا اللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم مریم پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی مریم میرا دم گھٹ رہا ہے وہ روتے روتے وہ مشکل کہہ پائیں مریم نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگا پہلے یہ پانی پی لو شاباش اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بنے لگی مریم نے محبت سے اس کے بالوں کو سوارا اینی تم مجھے ایک اچھی دوست سمجھ سکتی ہو مریم نے اس کے ہاتھ سے گلاس دے کر ٹیبل پہ رکھا اور دوبارہ اس کے پاس چلی آئی تب اینہ دھیرے دھیرے اسے بتانے لگی نہیں اینی جب انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے میں سب کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہوں مگر یہ نہیں کہ لالا نے تمہیں حاصل کرنے کے لئے اگوا کا سہارا لیا وہ ایسا نہیں کر سکتے لالا نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے اور چاہ صرف عطا ہوتی ہے اس رب کی طرف سے اس رب کی جسے صرف خالی ہاتھوں سے مانگا جا سکتا ہے چھینا نہیں آزان لالا مجھ سے کب چھپ سکے ہیں ہم دونوں کے ایک ساتھ دکھ سہے ہیں ہم ایک ساتھ روئے ہیں ایک ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر خوشیوں کی بھی ایک مانگی ہے ہم کب ایک دسرے سے الگ ہو سکے ہیں اینا وہ ایک بکری ہوئی شخصیت تھے ان کی ذات کے دھوریپن کو تمہاری طلب نے نمو دی تھی جو کبھی انہیں حاصل نہ ہوتا وہ اس چیز کو توڑ ڈالتے تھے لیکن تمہاری محبت میں وہ بے بس ہو گئے تھے محبت بے بسی کے سوا کچھ نہیں وہ تم سے ہار گئے تھے وہ تمہاری محبت میں بے بس ہو کر شاہ پور چلے آئے تھے لیکن مریمہ نے خود سنا تھا کہ مجھے آزان شاہ نے اغواہ کروایا ہے اینا نے بھیگے لہجے میں سر اٹھا کر مریم کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی اینا جب لالا جیسی شخصیت پروان چڑھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے ہماری اممو ہمارا خاتون دا جان کی یتیم بھانجی اور تائی ماں کی چھوٹی بہن تھی تائی ماں جب بیعا کر حویلی آئی تو دی جان اور دا جان نے اممو کو بھی پاپا کے ساتھ منصوب کر ڈالا اممو زیادہ پڑی لکھی نہ تھی لیکن حسن اور شرم و حیاء کا پیکر تھی تایا جان شروع حصہ زمینی معاملات میں دا جان کے ساتھ ہوتے جبکہ پاپا کو ان بکیڑوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی جب اممو کی پاپا سے شادی ہوئی تو پاپا ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں ایک نامکس کے طالب علم تھے وہ اپنی رنگین طبیعت کی بنا پر دا جان کی بیتہاشہ دولت کو پانی کی طرح بہاتے دا جان سے ان کا پہلا اختلاف اسی بات پر ہوا تھا پاپا نے بھی ان سے اپنا حصہ مانگ ڈالا لیکن دا جان اپنے اباو اجداد کی زمین کو قطعی الگ نہیں کرنا چاہتے تھے تو پاپا حصہ میں اممو کو شاہ پور سے لاہور لیا ہے انہی دنوں نے سیاست کا شوق ہو گیا پاپا کے پاس اب وہ دولت کی ریل پل نہیں رہی تھی لہٰذا انہوں نے اممو کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لئے گھر میں پارٹیز ارینج کرنی شروع کی جس میں کسی بڑے آفیسر یا کمرشل ایگزیکٹیف کے لئے ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی لیکن جو کچھ پاپا چاہتے تھے وہ اممو نے کرنے سے انکار کر دیا یوں پاپا دولت اور اس ٹیٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب سے دور ہوتے چلے گئے ان کے آئے دن کی افیرز اممو کو ذہنی عذیت دینے لگے تھے گھر میں آئے دن محفلے سچتی ہم دونوں بہن بھائی چھپ چھپ کر ان مناظر کی چلتی ہوئے فیلم دیکھتے تو ہمیں پاپا سے نفرت ہونے لگتی تھی جو ہمیں ہماری ماں سمیت بلکل بھول چکے تھے اممو اپنے بیڈروم میں بے وسی کے عالم میں چکر کارتی رہتی پاپا کی سیاسی لوگوں کی کوئی آشیاں کروانے والی پارٹیز رنگ لانے لگیں انہی دنوں ان کا ایک مصروف مارڈل گرل شیری پاشا کے ساتھ افیر اخپارات کی زینت بننے لگا تو پاپا اسے بیعا کر گھر لے آئے ہے نا عورت سب کچھ پرداش کر سکتی ہے مگر مرد کی شراکت کبھی گوارہ نہیں کرتی امو دن رات کی عذیتیں سہسا کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی پاپا کو ان سے کوئی سروکار نہ تھا وہ سیاست میں ایک سفارتی عہدہ سنبھال چکے تھے پاپا شیری پاشا کو بڑے فخر سے پارٹیز اور سیاسی ٹور پہ ملک سے باہر لے جاتے تھے پھر جانے کیسے اور کب برین ٹیومر نے امو کے دماغ میں اپنے پنجے گار دیے کسی کو کچھ پتا نہ چلا اور وہ خود کو ختم کر رہی ہیں پاپا کو تو ویسے بھی سب کچھ مل چکا تھا دولت سیاسی مقام اور ایک عدد حسین اور بے باگ بیوی پھر وہ امو کی پرواہ کیوں کرتے ہم دونوں کے ذہن ان کی بے تنائی کو قبول کرنے سے کاثر تھے گزرتے وقت کے ساتھ ہماری نفرت بھی پروان چڑھنے لگی تھی ہم دونوں چپکے سے شیری کی چیزیں چھپا دیتے جب وہ اپنی چیزوں کی تلاش میں ناکام ہو کر نوکروں پر چیختیں اور چلاتیں تو ایک عجیب سی ٹھنڈک ہمیں اپنے سینوں میں اترتی محسوس ہوتی تائی ماردی جان کبھی کبار ہم سے ملنے آ جایا کرتے لیکن پاپا امو کو شاہ پر جانے کی اجازت نہ دیتے اے نا ہماری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر ستاروں کی طرح ٹمٹم آتا ہے جب گھر میں اسی طرح پارٹی تھی امو کو جانے کیا ہو گیا تھا ان کے مو سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھی اور مو سے جھاک ہم دونوں بہن بھائی گھبرا کر واشروم میں چھپ گئے امو لڑ کھڑاتے وجود کو سہارا دے کر باہر نکل گئی تھی بڑی بڑی کینڈلائٹ پارٹی میں کون کس کا ہم رکاب تھا شاید کسی کو معلوم نہ تھا لیکن امو کا اس حالت میں باہر چلے جانا ہی پاپا جیسے status conscious شخص کے لیے کوئی کسی قیامت سے کم نہیں تھا پاپا بپرے ہوئے امو کو پکڑے بیٹ روم میں لائے ہم دونوں واشروم کے دروازے کی اور سے یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کام پرہے تھے تمہیں نہیں یہ شخص ہمارا باپ نہیں ہو سکتا یہ شخص ایک ظالم دیو ہے جس نے ہمیں اور ہماری ماں کو قید کر رکھا ہے میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا امو پر کیے ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا آزان لالا کے لبوں سے نفرت میں بھیگے جملے پھسر رہے تھے پاپا اپنا غصہ امو پہ اتار کر جا چکے تھے اور امو بیٹ پہ بے ہوش پڑی تھی وہ تمام رات ہم نے خدا سے اپنی ماں کی زنگی کی دعا مانگی لالا نے شاپ اور فون کر کے دا جان اور دی جان کو اگاہ کر ڈالا اگلی صبح صادق کے وقت دی جان اور دا جان وہاں موجود تھے امو کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا برین ٹومر ان کے دماغ کو مکمل طور پر ختم کر چکا تھا وہ ہمیشہ کے لئے معذور ہو گئی تھی پاپا نے ویلچیر پہ بیٹھی اپاہج بیوی کو کب قبول کرنا تھا صدا جان اور دی جان امو اور ہم دونوں کو شاپور لے آئے یوں وقت کا پیہ گھومتا رہا امو پاپا کے لوٹ آنے کے انتظار میں باہر کی راتوں کو دیے جلاتی امید اور آس کے دیے لیکن ان کا انتظار طویل ہوتا چلا جا رہا تھا اور آس کے دیے جلاتے جلاتے زندگی سے ایک دن امو ہار گئی تھی ہمیشہ کے لئے مریم کی آنکھوں کے آنکھوں کے پانیوں پر یادوں کی اکس چلمرا رہے تھے نم لہجے میں ایک ایک منظر کو وہ کھوڑ رہی تھی این ادم بخود حیران نظروں سے اسے تک رہی تھی انتظار اور امید کے سارے دیے بوجھ چکے تھے تب پاپا شاپور آئے تھے دسویں کے بعد وہ ہم دونوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور دی جان کسی صورت ہمیں بیجنے پر تیار نہیں تھی پاپا اپنا وہ حق ہم پر جتا رہے تھے جو ہم دونوں کو کبھی ملا ہی نہیں تھا یوں وہ مجھے دی جان کے پاس چھوڑ کر لالا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح ہولے ہولے سے رکھتا رہا دا جان اپنے انتقال سے پہلے ہی پاپا کا حصہ لالا اور میرے نام کر چکے تھے لالا مجھ سے کوسو دور ہونے کے باوجود مجھ سے غافل نہ رہتے تھے دی جان اور تائی جان نے مجھے کبھی اموں کی کمی محسوس نہ ہونے تھی لیکن لالا ان کی زندگی ٹھہر گئی تھی ان کے دل میں نفرت کا پودا ان کی عمر کے ساتھ پروان چڑھتا رہا انہیں ہائی سوسائٹی کی ہر عورت شیری پاشا لگتی تھی ان لڑکیوں کو بے بس دیکھ کر لالا کے دن میں ٹھنڈک اترنے لگی پاپا کی دولت لٹا کر وہ انہیں زہری ٹارچر کیا کرتے تھے وہ خود کو زخمی کر کے انہیں عذیت دیتے جب وہ انہیں پاپا کی بجائے مسٹر حیات شاہ کہتا تو وہ بھپر جاتے لیکن لالا ہستے ہیں اور ہستے چلے جاتے انہیں یوں لگتا جیسے ان کی ہنسی میں اموں بھی شامل ہیں انہیں دیلوں لالا کی ساکت زندگی میں ہلچل سی مچ گئی جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو تمہارا گھبرایا ہوا سراپا ان کے دل پہ نقش چھوڑ گیا یوں وہ تمہارے لئے ہر کلاس اٹینٹ کرنے لگے تمہارا لیا دیا انداز وہ اپنی بسارتوں میں مقاعد کرتے رہتے تمہیں ایک مکمل زندگی کی طرح ان کی ادھوری زندگی میں شامل ہو چکی تھی وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر خود کو سوارنے لگے تھے تمہاری طلب نے ان کا پتھر دل موم کر ڈالا تھا اور پھر محبت خود رو پودے کی طرح شاخ در شاخ پھورتی چلی گئی وہ کسی اور سمت نہ جا سکے محبت خوشبو بن کر لالا کی پلکوں پہ لہر آ رہی تھی ان کی نظر کے تمام منظر اور پس منظر روشن ہو گئے تھے وہ ان دنوں بہت خوش تھے اے نا لیکن جب انہیں اچانک معلوم ہوا کہ تم کسی اور امید اور آس کسی اور کی امید اور آس ہو ان کی امنگوں کی ساری شامیں نا امیدی کی آندھیوں کی نظر ہو گئی وہ بے بس ہو کر شاہ پور چلے آئے شاہ پور سے واپسی پر انہیں تمہارے ایک واقعہ علم ہوا تو انہوں نے پل بھر میں فیصلہ کر ڈالا تمہیں اپنانے کا اپنی تمام ترچاہتوں سے اپنانے کا فیصلہ اور انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے تمہیں اپنا لیا تھا مریم نے آنسو ساب کرتے ہوئے اینا کو بغور دیکھا اینی تمہیں پتہ ہے لالا نے مجھ سمیت دی جان سے تمہارے مطلق کچھ نہیں چھپایا تھا اینا نے حیرت سے مریم کو دیکھا تو دی جان جانتی ہے کہ میں ایک ناقابد بھروسہ عورت ہوں اینا کا لہجہ ہنوز بے یقینی لیے ہوئے تھا مریم نے یک لکت اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام دیا نہیں تم ناقابد بھروسہ نہیں ہو جو برائی کو اچھائی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیسے داگدار ہو سکتا ہے اینا ہمیں تم پہ یقین ہے کہ تمہارے پاک سراپے نے آزان لالا کو بھی گناہوں کی دلدل سے نکال لیا تھا اینا ساکت و جامت محبت کے خمیر سے گندی مریم کو تک رہی تھی کہانی اور محبت میں عزل سے جنگ جاری ہے محبت میں ایک ایسا موڑاتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے وہ کہانی ہی تو تھی جو آزان شاہ کی محبت سے لڑ رہی تھی کہانی سے وابستہ تمام کردار اپنی بے ہیسی کے ساتھ مر چکے تھے لیکن محبت نے اپنے کرداروں کو مرنے نہیں دیا تھا کہ انہیں کہانی کو سمیٹنا تھا آنے والی صبح بہت روشن تھی اینا نے اس روشنی کے روشن ہونے سے پہلے نیم تاریخ اجالے میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی کتا سکون تھا اس کے آس پاس ازان فجر کی نماز ادا کر کے اپنے بیڈروم ازان فجر کی نماز ادا کر کے اپنے بیڈروم میں آیا تو اینا جانماز تہہ کر رہی تھی ازان نے ٹھٹک کر دیکھا وہ سفید کرتے شلوار میں بڑا سات اپر ٹھوڑے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی دی جان تین چار روز کے بعد واپس شاہ پور چلی گئی تھی اور مریم یورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی لیکن وہ جانے کی وہ اینا کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا لیکن وہ تھی کہ ازان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی وہ اس کترہ کترہ بن کر پگلنے والی کیفے سے تنگ آ چکی تھی اسے اپنی جس نفرت پر گماتا وہیں آنسو بن کر بہ بہ جاتی آزان کی چاہتوں سے بھیگے لہجے نازانستا اس کے اطراف میں گون چاہتے تھے دل کیس بدلتی ہوئی کیفے سے تنگ آ کہ وہ سٹڈی روم میں چلی آئی جہاں روشنی بھرا خوشبودار سا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ریکس میں رکھی کتابیں دیکھنے لگی اور ایک کتاب اٹھا لی رائٹنگ ٹیبل تک چلی آئی مگر ٹیبل پر موجود ڈائری میں جانے ایسی کون سی کشش تھی جو اسے اس کتاب سے بھی غافل کر چکی تھی اس نے متجسس ہو کر رائری اٹھا لی امو محبت ایک ایسا خوشتما جذبہ ہے جو ہر جذبے کی بنیاد پر مبنی ہے اینہ کا نام میری ویران زنگی میں بہار بند کر مہکہ ہے تو جیسے میری زنگی کا عنوان ہی بدل رہا ہے اینہ نے بیچان ہو کر رائری کے صفحات پلٹ ڈالے ایک ایک صفحہ زان کی بے پائیہ محبت کا گواہ تھا اس کی چاہتوں کی شدت اسے رولانے لگی تمہاری محبت کتنی وسیعہ زان شاہ میری حد درجہ نفرد بھی تمہاری محبت کے دعوان کو داگدار نہ کر سکی ارے اینی تم یہاں ہو میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں مریم نے سٹیڈی روم کا دروازہ کھوڑ کر حیرت سے اسے دیکھا ہاں وہ میں بہت ہو رہی تھی اس کے یہاں چلیئے اینہ نے جھڑ سے اپنے آنسوں صاف کر دالے کیا پڑھ رہی ہو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس چلیئے مجھے سکت بھوک لگ رہی ہے میں نے خان بابا سے کہہ دیا ہے وہ اب تک کھانا لگا چکی ہوں گے مریم نے کتاب ایک طرف رکھی اور بے دکلپی سے اس کا بازو تھام کر اٹھایا وہ ایک طویل سانس دے کر اس کے مریم کے ساتھ باہر نکل آئی شام کو اس نے گھر میں قدم رکھا تو اینہ رانی کے سر کھڑی لاؤنج میں رکھے ہوئے انڈور پلانس کو گیلے سپنج سے صاف کروا رہی تھی مریم کہا ہے وہ اسے یہ اکثر نظر انداز کرتا ہوا رانی سے پوچھ رہا تھا ہوتے جی اپنے کمرے میں ہیں اچھا ٹھیک ہے خان بابا سے ایک کپ چائے بنوا کر اوپر بھیج دو اینہ رانی کو ہدایت دے کر کچن میں چلی آئی خان بابا شاید اپنے کواٹر میں گئے ہوئے تھے اینہ خود ہی چائے بنا کر اوپر لے آئی وہ واش روم میں سے کپڑے چینز کر کے نکل رہا تھا چائے اس نے بہت مشکل اپنے شکستہ لہجے کو زبان دی رکھ دو اس نے کف بند کرتے ہوئے مختصر جواب دیا تو اس کی آنکھیں دنڈلی ہونے لگی امیدو بہم کی کیفیت لیے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی ازان نے چائے پیتے ہوئے لحظہ بھر رکھ کر اس کے منتشر وجود کو دیکھا مبادہ اس کا جی چاہا کہ اس کی ساری بے کلی سمیٹ لے مگر پھر نہیں پہلے وہ اپنے اوپر لگنے والے دا کو دھونا چاہتا تھا اینہ کی غلط فہمے کی گیرہ کو کھول دینا چاہتا تھا وہ چائے کی پہلی ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گیا کہاں جا رہے ہو اینہ کا سوال بے ساکتا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا میں رازی کی طرف جا رہا ہوں شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے وہ اپنا والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تھا وہ ملول سی وہیں بیٹھ گئی ریجہ آخر کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے اینہ کو اغوا کروا کر اس پہ کسی کے ساتھ فرار ہونے کا الزام لگایا تاکہ آزان کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ تمہارے پاس لوٹ آئے مگر وہ پھر بھی تمہارا مقدر نہ بن سکا تو اس میں میرا کیا قصور ہے ریجہ اسوئر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے رازی کا التجائیہ لہجہ آزان شاہ کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہوا تھا وہ تو رازی سے ملنے آیا تھا لیکن دروازہ کھلا ہونے کی بنا پر بلا ججکی اندر چلا آیا تھا مگر اینہ کا نام سن کر وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر روک گیا تھا میں جانتی ہوں رازی یہ سب کچھ تم نے میری خاطر کیا لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو صرف آزان شاہ کے لئے دھڑکتا ہے جب جب میں اینہ کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر ایک تو فان برپا ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتی ہوں میں تم دیکھ لیں نرازی میں اینہ کوئی ایسے رنگ میں رنگوں کی وہ آزان کی محبت کو تو کیا وہ اس کی نفرت کو بھی طرز چاہے گی اس کی سلکتی آواز آزان کو ہوش میں لے آئی تھی محبت کسی ڈائری کا نام نہیں میسٹری جا فرمان کے ختم ہو جانے پر دوسری خرید لی جائے محبتوں پربتوں کے دامن سے پھوٹنے والے چشمے کی طرح اپنے سمت اور اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے آزان ٹھوست ہے جو میں کہتا وہ اکٹل حقیقت کی طرح ان کے سامنے تھا تم دونوں نفوس کے موز سے بیعک وقت حیرت ابری تھی میری خوشیوں کو رستنے والے آستین کے سب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا آزان رازی کے چہرے پہ نگاہیں گاٹتے ہوئے دھاڑا تو وہ بدہ واسی کے عالم میں اٹھ کڑا ہوا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے میرے یار میں تجھے وہ گبرائے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا دفتا ریجہ آزان کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی تھی آزان میری بات سنو ہر جو میرے راستے تھے آزان نے ایک چھٹکے سے اسے سوفے پہ گرا دیا ریجہ نے اپنی چیخ کو دبانے کے لیے موپے ہاتھ رکھا تھا رازی تجھے میں کبھی معاف نہیں کروں گا رازی نے آزان کی آنکھوں میں اترا خون دے کر اپنے بیڈروم میں بھاگنا چاہا تھا لیکن آزان نے اسے دبوش لیا زلیل کمینے آستین کے سامن آزان اسے گرے بوان سے پکڑے پوری قوت سے گھنسے مار رہا تھا آزان خدا کیلئے اسے چھوڑ دو ریجہ اس کا بازو تھا میں بری طرح سے چلا رہی تھی آزان نے اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے بیٹ پر پٹک دیا رازی نے موقع پاکہ سر اسے تکیے کے نیچے رکھا وہ پسٹل اٹھا لیا خبہ دار آزان آگے مت آنا میں کہہ رہا ہوں آگے مت آنا ورنہ ورنہ کیا کرے گا تم ہاں آزان جا رہے ہاں لہجے میں آگے بڑھا تو رازی نے بے اختیار ٹریکر دبا دیا گولی اس کی ٹانگ میں پیوز ہوئی تو وہ لڑ کھڑا کر نیچے جا گیا ریجہ بے خودی میں اس کے پاس آئی تھی اور ہزیانی انداز میں اس کی ٹانگ سے نکلنے والے خون کو دیکھ کر چلائی رازی تم نے مار ڈالا میرے آزان کو مار ڈالا تم نے رازی مار ڈالا اوہو جتنی جلدی ہو سکے بھاگو یہاں سے ورنہ گر بڑھ ہو جائے گی جلدی اٹھو ریجہ رازی نے جلت میں اس کا آواز اتھام کر اسے اٹھایا نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی رازی تم نے آزان کو نہیں نہیں رازی وہ پاگ لوگی تیرا اس پہ جھپٹ پڑی چھوڑو مجھے وہ اس کی ہاتھوں کو جھٹک کر باگنا چاہتا تھا مگر رات کی تاریخی میں فائر کی آواز سن کر باہر لوگ اس کے فلیٹ کے دروازے پہ اکٹھے ہو چکے تھے جو رازی کی فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا چکے تھے اینی کیا ہو گیا تمہیں یوں کے لئے بیٹھے بیٹھے کیا سوچتی رہتی ہو مریم اس کے ویڈروم میں آئی تو وہ کسی غیر مری نکتے پر نگاہیں جمعے جانے کیا سوچ رہی تھی مریم جانے کیوں آج صبح سے میرا دل گھبر آ رہا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو مریم اس کے پاس آ بیٹھی دل سے سب وسوسے نکال پھینکو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا لالا کہا ہے رات کے دس بجرے آخر کب تک کھانے پہ ان کا انتظار کریں گے مریم نے اس کی توجہ مبزول کرائی بتا کر گئے تھے کہ واپس پہ مجھے دیر ہو جائے گی مریم بی بی وڈے صحابہ آئے ہیں رالی نے آ کر اطلاع دی تو وہ ٹھٹک گئی کون تایا جانا آئے ہیں مریم نے جواب طلب نظر سے رانے کو دیکھا نا جی نا شاہ حیات صحابہ آئے ہیں کیا پاپا آئے ہیں اس وقت اور وہ بھی یہاں مریم کی حیرت دیدنی تھی اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں وہ پر سوچ انداز میں نیچے چلی آئی اینہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی ہے حیات شاہ اس طرحی کیفت میں ٹھہل رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر وہیں ٹھہل گئے اسلام علیکم پاپا والیکم اسلام کیسی ہو بیٹا انہوں نے شفکت سے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا یہ یہ نا بیٹی ہے نا انہوں نے مریم کے اکپ پہ کھڑی آنا کو دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھائی اسلام علیکم والیکم اسلام جیتی رہو آج اگر میں یہاں نہ آتا تو آزان تمہیں کبھی مجھ سے ملانے گھر نہ آتا پاپا خیر تو ہے نا بتائیں پاپا کیا بات ہے مریم نے بے چین ہو کر انہیں شانوں سے تھام دیا تم دونوں میرے ساتھ چلو آزان ہاسپٹل میں ہیں کیا لالا ہاسپٹل میں کیا ہوا لالا کو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی جبکہ آنا ساکت و جامت جون کی تون کھڑی تھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہے لیکن ٹانک پہ گولی لگنے سے ابھی ہوش نہیں آیا حیات شاہ مریم کو خود سے لپٹائے مدھم لہجے میں بتانے لگے وہ سرجی میٹ کے پرائیوٹ ٹروم میں ہوش و خیرت سے بیگانا پڑا تھا مریم تو آتے ہی بے اختیار سی ہو گئی تھی اینہ اس کے بیٹ کی پٹی پہ دونوں ہٹیلیاں جمائے خاموش کری تھی اینہ کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا دفتان مریم نے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیاری میں اس سے لپٹ کر رو دی راج جانے کیسے گزری تھی صبح صادق کے وقت شاہ پور سے سب لوگ آم پہنچے تھے آزان بہت سنبھل کر ان سے باتے کر رہا تھا لیکن قصدن وہ حیاتشاہ کو نظرانداز کر گیا تھا آزان میرے بچے اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بلاخر وہ خود ہی آگے بڑھائے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر پوچھنا لگے تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا بیٹا مجھے اتنی بڑی سزا مد دو میں طرز گیا ہوں تمہارے مجھ سے پاپا سننے کے لئے ماں آزان آپ کی بات مانتا ہے دیکھیں کیسے مو موڑ کر رکھا ہے اس نے بھائی صاحب آپ اسے سمجھائیں اس بھاگتی دورتی زندگی نے میرے بڑے وجود کو تھکا دیا ہے اب مجھ میں سکت کہاں رہی ہے اس کی بے اتنائی سہنے کی حیاتشاہ اب دیدہ ہو گئے تھے لالا پلیس گزری باتوں کو گزرے وقت کے ساتھ گزر جانے دے اور یوں خود سے انتقام لینا چھوڑ دیں نہ کوئی شخص کسی کی زندگی جی سکتا ہے نہ کسی کی موت مر سکتا ہے اب مجھو زندگی لکھوا کر لائی تھی وہ گزار کر لوٹ گئیں ہم اور آپ بے بس تھے لالا اب اس بے بسی کو پاپا کا مقدر مت بنائیں مریم آنکھوں میں ڈھیروں پانی لی اس کے سامنے آن موجود ہوئی کون بے بس ہے میں یا پاپا تم اچھی طرح سے یک لخت آزان نے لب بھینچ لیے تھے وہ بے اختیاری میں انہیں پاپا کہہ بیٹا تھا تم نے مجھے پاپا کہا آزان تم نے مجھے پاپا او میرے خدایا میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہہ دیا وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے دیوانوار چوم رہے تھے دیکھئے اممہ میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہا ہے حیات شاہ بدحواسی میں سب سے مخاطب ہو رہے تھے کمرے میں موجود تمام نفوس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں شیر پتر تلخیادوں کو ماضی کے سمندر میں پھینک دو اور اپنے آج پر نظریں جمعو ہم سب کی محبتیں تیرے ساتھ ہیں حیات کو معاف کر دے پتر باپ ہے آخر دیرا تایہ جان کے نم لہجے پہ وہ ہولے سے سر ہلا گیا فاصلوں سے سچ نظر آنے والی شئے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے سراب ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ویسے سچ نہیں ہوتا وہ آزان سے نزدیک ہو کر بھی دور تھی سو اسے ہر چیز دھندی نظر آتی سب کچھ کئی حصوں پر مشتمل نظر آتا ہے لیکن جب سے اینہ نے شک کی اینہ کو تاری تھی سب کچھ واضح نظر آ گیا تھا تمام حقیقتیں کھل کر اس کے سامنے آن موجود ہوئی تھی حقیقت کی تیز روشنی بدگمانی کو اپنے اندر سمیٹ چکی تھی لیکن وہ اب بھی وہیں تھی بیچ مجدھار میں آزان لالا اب میری بھجائی کو مزید آزمائش میں مت ڈالیں وہ بہت اپسٹ ہے مریم کی التجاب پر وہ دھیرے سے مذکر آیا لالا this is not fair آپ تنگ کر رہے ہیں میری بھجائی کو آزان کھل کھلا پڑا اور جو تمہاری بھجائی نے مجھے تنگ کیا ہے وہ آزان خاصا پر سکون تھا لیکن دی جانا اور سمیر شاہ کے پیچھے وہ ملول اور افسردہ سی ہاتھوں میں بھو کے لیے داخل ہوئی تو اس کا سارا سکون غارت ہو گیا تھا دی جانا اور سمیر شاہ اس سے خیر خیر یہ دریافت کر رہے تھے جبکہ وہ نگاہیں جکائے بلکل خاموش تھی آزان نے بھو اور اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر آگے بڑھا آئی اب کیسی طبیعت ہے تو میں کیسا لگ رہا ہوں آزان نے پھولو کا بھو کے اس کے ہاتھ اسے لے کر کہا تو وہ مریم کے پاس کھسک گئی اینی لالا نے صبح سے کچھ نہیں کہا انہیں سوپ نکال دو مریم متبسم دہجے میں کہہ کر دی جان کے پاس آ بیٹھی صبح سے حیات نے چکر نہیں لگایا دی جان پاپا تو آپ کے جانے کے بعد ہی آگئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں بتا رہے تھے کہ رات کو پھر چکر لگاؤں گا مریم انہیں تفصیل بتانے لگی اینہ سوپ بول میں نکال کر اس کے پاس لے آئی یہ سوپ پی لے من منعی آواز میں پکارا گیا تو پلا دو وہ سنبھل کر قدرے اٹھ بیٹھا تھا وہ اس نے حیرت سے سر اٹھایا میں کیا کہہ رہا ہوں سنا نہیں تم نے اب کے تیکھے پن سے کہا گیا تو وہ بیٹھ پر بیٹھ کر اسے سوپ پلانے لگی تو میرا جی نہیں چاہ رہا آزان نے یک لخت اس کا ہاتھ روک دیا تھا آزان کو گھر آئے ہوئے ہفتہ ڈیڑھ ہو چلا تھا اور اب تو وہ سٹیک کے سہارے تھوڑا بہت چل پھر بھی لیتا تھا دی جن اور سمیر شاہ بھی یہی تھے البتہ تایا جان اور تائمہ تقریباً روز ہی آزان کی فان پر خیر خیر یہ دریافت کرتے حیات شاہ کا بھی آنا جانا قائم تھا آزان ان سے پہلے کی طرح تیکے پند کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا لیکن وہ جانے کیوں خاموش تھا حالانکہ اس کے پاس سارے جواز موجود تھے پھر وہ اینو کو کیوں کچھ نہیں کہتا تھا وہ خاموش سی بیٹ پہ بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کی مدھم آواز کو پہ دل کی دھڑکنوں میں محسوس کر رہی تھی مریم کھڑکی کے ساتھ کینڈل لائٹ پہ کورنر پہ لگی کینڈلز ہٹا کر دیے رکھ رہی تھی آزان اس کے پاس کھڑا خاموشی سے تک رہا تھا لالا آپ کو یاد ہے نا امو بہار کی راتوں میں دیے جلایا کرتی تھی امید اور آس کے دیے ہاں یاد ہے آزان نے ہولے سے سر ہلا کر کھڑکی سے بہار کی رنگوں کو دیکھا پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا ڈھنڈی ڈھنڈی پھولوں میں رچی ہوئی ہوا بہار کا سندیسہ سنا رہی تھی مریم دیے سے جا کر جانے کب باہر چلی گئی تھی اس نے پلٹ کر اینا کو دیکھا جو اپنی خالی ہتیلیوں کو کھوج رہی تھی وہ اس ٹک کے سہارے چھوٹے چھوٹے کا دم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا کیا مانگ رہی ہو محبت اینا نے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیے محبت ہمیشہ خالی ہاتھ اسے مانگی جاتی ہے دیکھو آزان میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے ان میں اس نے بھیگی پلکوں سے التجا کی تو آزان کا دیل پگر گیا میں ان ہتیلیوں کو اپنی محبت سے بھروں گا اینا لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں اس نے اینا کی ہتیلیاں تھام کر لبوں سے لگائیں مریم نے مجھے بتا دیا ہے اینا کی لہرزتی ہوئی آواز پہ اس نے متجسس ہو کر دیکھا کیا بتایا ہے مریم نے تمہیں سب کچھ اینا نے مسکرا کر پر یقین لہجے میں کہا تو اس کے لہجے میں شرارت اود آئی لیکن ایک بات تو اس نے تمہیں بتائی ہی نہیں کیسی بات اینا نے سر اٹھایا حیرت سے سر اٹھایا یہی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے ازان نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ شرم سے سمٹ گئی اینا نے اٹنا چاہا تو ازان نے اسے بٹھا لیا بہت کچھ سید کہنا ہے بہت کچھ دل میں رکھا ہے بہت سی باتیں ہیں جنہیں اب عام کرنا ہے ازان کی جذبوں سے بھر پور آواز اس کے سارے غموں کو دھو رہی تھی تمہاری محبت میری نفرت سے جیت گئی ہے ازان اینا کے دھیمے لہجے پہ وہ کھل کر مسکر آیا تھا محبت جیت جاتی ہے اور انسان یوں ہی بے بس ہو جاتا ہے جیسے میں تمہاری محبت سے بے بس ہو گیا تھا اس کی میٹھی سرگوشی اینا کو نحال کر گئی دفتہ نازان اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا تو اس کی گھمبیر آواز اینا کو سہر زدہ کر گئی چلو کچھ دیئے جلائیں وہ دیئے جو چاہتوں کے کسی خواب کے سفر میں جذبوں کے پانیوں پر بان کھولیں وہ دیئے جو من کے اندر دیرے سے من کے اندر دیرے سے جگ مگائیں کچھ حرف سر سر آئیں کچھ خیال جھل ملائیں تنے نہ تمہا پہ جمتی ہوئی کوہر کو ہٹائیں کسی داگ کو مٹائیں چلو کچھ دیئے جلائیں ازان نے رکھ کر اینا کو دیکھا تو اس نے پر یقین لہجے میں سر ہلایا تھا اور ان دونوں نے سٹینٹ پہ رکھی ہوئے دیئے جلا کر ان کی تھنڈی تھنڈی روشنی میں اپنی محبت کے عکس کو دیکھا محبت کے عکس میں باہر کے سارے رنگ جاگ اٹھے تھے شاخوں نے اپنا زرد چولہ اتار پھینکا تھا سارا منظر صاف و شفاف تھا خوشبو بڑے رستے نے ان کے قدم چوم لیے تھے اس کے ساتھ اس خوبصورت سی موسٹ رومنٹک سٹوری کا اقتتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ اکنے نوبل کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی